میں اسی محلے میں رہتا ہوں ہمارے محلے کے سبھی لوگ ہم لوگوں کی طرح ہی مدھیم وڑ گئے ہیں سنا ہے پہلے ایسا نہیں تھا یہ بھی سنا ہے کہ ان دنوں شاید یہ اسطحان کھلا میدان تھا اب تو چاروں طرف مکان بن گئے ہیں پر پہلے اس جگہ صرف وہی ایک مکان تھا کسی زمانے میں سنسار سے نامک ایک وقتی نے کھولی جگہ میں رہنے کا سبھوگنے کے لیے یہاں کافی بڑی جگہ لے کر یہ مکان بنایا تھا انہی کے بنشج ہیں یہ پہلے صرف اسی گھر میں درگا پوجہ ہوا کرتی تھی پوجہ کے دنوں میں دیویر پرتیماں دیکھنے کے لیے ہم لوگ اس مکان کے بھیتر جایا کرتے تھے بڑے لوگوں کا مکان تھا سچ میں ہی بڑے لوگوں کا مکان تھا یہ بات آج بھی مکان کا آکار پرکار دیکھ کر محسوس کی جا سکتی ہے سامنے بہت ہی بڑا گیٹ ہے ان دنوں اس گیٹ پر دربان پہرا دیا کرتا تھا شام کے وقت سین بابو لوگ چننت والی کناری کی سفید چھک چھک دھوتی اور کرتے میں سجے سورے ترچی مانگ نکالے کھوڑا گاڑی میں بیٹھ کر ہوا کھوری کے لیے جایا کرتے ان دنوں مکان میں خسنے میں ہمیں بہت در لگتا تھا شروع شروع میں جب ہم لوگ یہاں رہنے آئے تھے تب بھی ہم یہی جانتے تھے کہ یہ لوگ بڑے آدمی ہیں ان میں اور ہم میں زمین آسمان کا انتر ہے ان کا سماج ہم سے الگ ہے اس مکان میں دربان نوکر چاکر منیم گماستے کسی بھی وسطو کی کمی نہیں ہے اس کی کچھ کچھ جھلک درگا پوجہ کے وقت ہمیں ملتی تھی کاری گری کا کام تھا دیواروں پر مکان کے سامنے باغ تھا باغ میں ہنس مور کاکا کوہ آدھی طرح طرح کے پکشی تھے کہنے کا دات پر بڑے لوگوں کی گھر میں جو کچھ بھی ہونا چاہیے وہ سب تھا ان کے یہاں اس کے بعد کرمشہ اس مکان کا سوروپ ملان ہونے لگا جون جو دن گزرتے گئے مکان ادھکا دیکھ پرانا نظر آنے لگا دیوانوں پر اب رنگ بھی نہیں کیا جاتا تھا کھوڑا مر جانے پر دوسرا کھوڑا بھی نہیں کھریدا گیا نوکر چاکروں کے کپڑے بھی ام میالے ہی رہنے لگے تھے دوسری اور اگل بگل کے مکان ادھکا دیکھ اونچے ہوتے جا رہے تھے رنگ برنگے بہت سے مکان جن کی کھڑکیوں میں رنگین پردے جھولتے کمروں کے اندر سے ریڈیو کی آوازیں آتی گیاریج میں نئی موٹریں آتی آدھی آدھی ٹھیک انہیں دنوں ایک کانڈ ہوا کانڈ کے ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ سین پریوار کے بڑے بابو صدا کی طرح سجے سفرے کھوڑا گاڑی پر چٹ کر کہیں گئے تھے ان کے جانے کے بعد ٹوٹے ہوئے گیٹ کو دربار بھوشن سنگ نے بند کر دیا تھا اس کے بعد رات ہوئی سین بیلڈنگ کے ہر کمرے میں صدا کی طرح روشنی بھی ہوئی اور پھر آدھی رات کے سمیں ہمیشہ کی طرح پورا مکان نستبد بھی ہو گیا جس پرکار اور دنوں میں اندھیرے میں ڈوبا یہ مکان سائیں سائیں کرتا سا لگتا تھا اس دن اسی پرکار مانو نرچیف نشپران سا کھڑا مکان انسان سے بھر رہا تھا پر صبح نین ٹوٹے ہی سبھی دنگ رہ گئے مکان کے سامنے پولیس تھی لال پگڑی والے تین چار سپاہی اور ایک دروگا کو دیکھ کر مکان کے سامنے بھیڑی کٹی ہو گئی کیا ہوا مہاشے ایک نے کہا مسٹر کیا نفرا نام کا کوئی بھیقتی رہتا ہے اس مکان میں دوسرے نے کہا نفرا نہیں مسٹر اس کا نام نفر ہے ایک ہی بات ہے چاہے چاول بھاجی کہو یا موڑی شاید اسی پٹھے نے چوری وری کی ہوگی ارے چوری نہیں دکیتی کہو دکیتی ہوئے بینا اتنی پولیس تھوڑے ہی آتی ہے ایک نے کہا نہیں جناب میں نے تو سنا ہے کہ کسی نے فانسی وانسی لگا لی ہے ایک ایک دیکھا کہ گل موہر علی گھوڑا گاڑی ہانکتا ہوا ادھر ہی چلا رہا ہے سبھی نے راستہ چھوڑ دیا گاڑی میں بڑے سین صاحب بیٹے تھے ساتھ میں جگتارن بابو بھی تھے اور گاڑی کی چھت پر گاڑی کی چھت پر کل موہر علی کی بغل میں پاں نیچے لٹکائے بیٹھا ہے نفر واہ آج اس نے بھی چنڈٹ کی کناری والی دھوتی اور سفید چھکا چھک کرتا بہن کر ترچی مانگ نکالی ہے اور لیکن پولس کے بارے میں جو میں کہہ رہا تھا نا میں سب باتیں بات میں بتاؤں گا پہلے نفر کی چاہ کر گاتھا سن لیچے ایک صبح قریب کیارہ بجے سین پریبار کے شری سوان سین انگڑائی لیتے ہوئے نین سے جاگے جو ہی ان کی آنکھیں کھولی ان کا خاص سیوک پانچو ایک ہاتھ میں بوتل اور دوسرے ہاتھ میں سیگریٹ کا پیکٹ لیے حاضر ہوا سوان بابو نے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا کیوں رہ پانچو آج کل نفر کہاں رہتا ہے اب تو وہ دکھائی ہی نہیں پڑتا مرور گیا ہے کیا پانچو نے جواب دیا جی میں ابھی بلاتا ہوں اسے خاص سیوک پانچو تولیے کو کندے پر سنبھالتا سدوڑا نفر کی پکار ہوئی ہے آج اس سمیں بات کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے اسے باہر گھماوتار سیڑیاں سیڑھی کے ٹھیک نیچے مردانہ کھانا ہے خاص سیوک افترمانی جاتی ہے نیشیت چیزیں اسی سیڑھی کے دوارہ لے جائی آئی جاتی ہیں جنان کھانے کی سیڑھی روز کنگا جل سے دھوئی پہنچی جاتی ہے اسی سیڑھی سے ماجی کا پوجہ کا نوید دادی لے جایا جاتا ہے بہو جی کے اسٹ دیو کی پوجہ کے لیے پروہید جی آتے جاتے رہتے ہیں اور بہت چیزیں جاتی ہیں نارائن شلہ لے جائی جاتی ہے بھگوان کا پرسات جاتا ہے لیکن سوان بابو کے لیے فاول کڑی بوتل آدھی کے لیے باہر والی سیڑھی ہے یہ نیم شاید سنسار سین کے سمیے سے ہی چلا آتا تھا سنسار سین یعنی سوان سین کے پتا جی جو اب اس دنیا میں نہیں رہے تھے اتنے دنوں بعد بھی اس وشے پر کسی نے بھی اپنا دماغ نہیں کھپایا کہ ایسا ہو کیوں رہا تھا سب اسی پرکار چل رہا تھا مردانہ کھانے کے باہر ہی پانچو کی بھینٹ ہری جمادار سے ہوئی لیکن پانچو کو اس وقت بات کرنے کی فرصت نہیں تھی کندے پر بڑا تولیہ سنبھالتے ہوئے بھولا مجھے اس وقت فرصت نہیں ہے بھائی بڑے بابو نے نفر کو بلایا ہے نفر کو بلایا ہے ہری جمادار جھاڑو لیے مردان کھانے کا انگر بہار نے جا رہا تھا پانچو کی بات سن اچج بھرے سور میں بولا نفر کو بلایا ہے ہری جمادار کے بہو بیٹے مکان کے پچھوارے والے بگیچے کے ایک کونے میں رہتے ہیں اسطبل پار کرنے کے بعد گھوڑوں کی لید کے ڈھیر اور سڑے پانی کی گڑھائی کے پاس اس کی کوٹری ہے ہری اپنی کوٹری میں گیا اور دھولی ہوئی فتوہی گلے میں ڈال لی فتوہی بہنتے دیکھ پتنی نے پوچھا دھولی فتوہی بہن کر کہاں چلے پر اس وقت ہری زمادار کو بات کرنے کی فرصت نہیں تھی اس نے صرف اتنا ہی کہا نفر کی پکار ہوئی ہے میں چلا فول منی برطن مانج رہی تھی تھیر سارے جھوٹے برطن فول منی باہر والے برطن یعنی فاول کٹلیٹ اور انڈے آدھی بنائے ہوئے برطن مانج کرتی تھی ان برطنوں کو مانج کر فول منی باہر ہی رکھ سکتی سندھو جنان کھانے میں مانج کے جھوٹے برطن مانج مانج باہر والی فول منی کو اندر والی سندھو اکثر کہتی اری چھونا نہیں مجھے ہٹ کر کھڑی ہو دیکھ دیکھ آخر چھوکر ہی مانے کی کیا فول منی کہتی میں نے کوری ساڑی پہن رکھی ہے برطن کا کام ختم کر کوری ساڑی پہن کر آئی ہوں دیکھ بس بس رہنے دے دیکھی تیری کوری ساڑی تیری چاہت بات بھی کچھ ہے اس مکان میں یعنی سنسار سے ان کی آدم گھرستی میں پیتر باہر بہت سے سپریش اور سپریش جی واس کرتے ہیں ان کا جیون اتحاس کسی کو بھی معلوم نہیں ہے صرف باہر کے برطن ہی نہیں باہر کے منش بھی بھی نہیں جا پاتے باہر دروازے پر ہی کھڑی ہو کر فول منی آواز لگاتی اری سندھو ہاتھ میں تھوڑا تیل تو ڈال دے اس دروازے کے اس پار جانے کا اسے نہ لے کا ٹکڑا اگر کو بھی در آنگر میں ڈال دی تو بھی در آنگر اشت ہو جاتا ہے تب بڑے بڑے کلش وں میں آنگر دھونے کے لیے گنگا جل منگو آیا جاتا ہے کلش کے کلش گنگا جل آنگر میں اڈیلا جاتا ہے ماجی اوپر برامدے تم نے سنا سندھو بابو نے شاید نفر کو بلوایا ہے کس نے کہا کس نے سنا ساتھی سندھو کے چہدے کا بھا بھی ایک ایک بدل گیا فول منی نے کہا جمہ دار کے مو سے سنا ہے جمہ دار سے کس نے کہا کس نے کہا یہ کوئی نہیں جانتا بات کہا سے آرمب ہوئی سب سے پہلے کس نے سنا یہ کوئی نہیں جانتا لیکن پورے مکان میں خلچل مچ گئی ایک کان سے دوسری کان میں ہوتی ہوئی پورے مکان میں فیل گئی ہاری کیا بڑے بابو نے سچ مچی نفر کو بلوایا ہے گلمہر علی اسطبل میں چت پڑا سو رہا تھا بڑے بابو کے پتا جی کے زمانے سے اس کا اس گھر میں کافی مان ہوتا آیا تھا نکتی بھی تبی سے ہے وے اس میں کالا اور بادامی دو گھوڑے تھے جب مکان کے بڑے فاتک سے کھوڑا گاڑی نکلتی تو آس پاس کے لوگ گھوڑوں کو دیکھ دانتوں تلے انگری دباتے گلمہر علی زری کے کام کی وردی پہن کر بڑی شان سے گاڑی کے چھت پر بیٹھا گاڑی چلا تھا کئی لوگ تو اس کی شان دیکھ کر اسے سلام تک کیا کرتے سلام علی صاحب سلام ان دنوں گلمہر علی کی ستیتی بھی اچھی تھی اگر کسی کو مالک سے اپنا کام نکلوانا ہوتا تو گلمہر علی کو پکڑنا کافی ہوتا ایک بار ایک شکاری مینا بیچنے آیا بس گلمہر علی نے اس کو تین سو روپے دلوا دیئے مینا نہ تو کچھ بولنا جانتی تھی اور نہ ہی اچھی طرح اس کے پنک پیر زادہ فالتو آدمی دیکھ پیر زادہ نے اسے ڈانٹ کر بھگا دینا چاہا شکاری نے کہا عجی نیل گری پہاڑ کی مینا ہے آپ کی طبیعت ہری کر دے گی پتہ نہیں مالک کو کیا سجھا اور کوئی وقت ہوتا تو شاید بھگا دیتے پر اس وقت شاید مزاز اچھا تھا انہوں نے مینا کو گوھر سے دیکھا پھر بولے کیا قیمت ہے اس کی پانچ روپے اس سمیں مالک کے پیچھے کی اور درلہ بابو کھڑے تھے مالک کے ساتھ وہ بھی بگیچے والی ہویلی میں جایا کرتے تھے انہوں نے مالک کی بات کا اتر دیتے ہوئے گا پانچ روپے آپ بھی کیا بات کرتے ہیں حضور پانچ پیسے قیمت بھی نہیں ہے اس کی یہ دکھا اس کی چودہ پیڑیوں نے بھی مینا پیدا نہیں کی ہوگی یہ شالک ہے چھوٹی چڑی بس مالک کو گصہ آ گیا بولے سالہ مجھے ٹھگ رہا ہے نکل یہاں سے شکاری نے کہا نہیں حضور اصلی مینا ہے شالک نہیں ہے درلہ بابو نے کہا نہیں یہ شالک پکشی ہی ہے اس کی چودہ پیڑی شالک ہیں سالہ مجھے ہی اس مینا اور شالک کا بھید بتا رہا ہے میں کہتا ہوں یہ نشجہ ہی شالک ہے شالک نہیں ہوئی تو میں اپنے کان کٹوا دوں گا حضور مالک نے بگیچے جانا ستگت کر دیا اور بولے بلاؤ مہری بابو چاکدہ کے رہنے والے ہیں پہ ضرور مینا اور شالک کا فرق سمجھتے ہوں گے مہری بابو خجان چی خانے میں کام کر رہے تھے مالک کا سندیشہ آیا کان میں کلم خونس کر دورتے ہوئے آئے مالک نے کہا کیوں مہری بابو تمہارا تو گھر چاکتہ میں ہے تمہیں تو ضرور مینا کی اچھی پہچان ہوگی جی پہلے تو تھی پہچان دیکھو زرا یہ مینا ہے کی نہیں مہری بابو نے آنکھوں پر سے چشمہ ہٹا ماتھے پر چڑھا لیا اور اپنا چہرہ پکشی کے قریب کر اسے گوھر سے دیکھنے لگے بیچارے کا کام تھا حساب کے کھاتے وہی دیکھنے کا ادائی رسی دیکھ کر اسے پکی وہی میں لکھ لینا اس کے بعد اسے کھاتے میں جمع بقایا الگ الگ لکھ کر الگ الگ حساب رکھنا پڑتا تھا آج چوبیس سال سے عوی رام یہی کارے کرتے آئے ہیں اس ویکتی کو آج ایک ایک مالک کے حکم سے پکشی کے اصلی نقلی ہونے کی پہچان کرنی پڑی بہت سوچنے سمجھنے کے بعد بولے جی چاکتا میں تو میں نے ایسا پکشی پہلے کبھی نہیں دیکھا پھر بھی لگتا تو شالک جیسا ہی ہے تب ہی شکاری نے اپنا داف کھیلا تو پھر ملک بابو کے یہاں ہی دے آؤں انہوں نے دیر سو قیمت تھیرائی تھی پر میں نے یہ درلہ بینا دی ہی نہیں درلہ بابو بولے کون ملک بابو کہاں کے ملک بابو جی گوار گوار ٹولی کے ملک لوگوں کا مجھ سے زیادہ پرک ہے بکشیوں کی پھر بولے گوار ٹولی کی یہ کون سے ملک ہیں درلہ کس کی بات کر رہا ہے حضور اور کس کی بات کر رہا ہے نور ملک کے بارے میں بات کر رہا ہے اس کے آج کل پر نکل آئے ہیں اتنی دیر بھی کل مہر علی کھوڑا گاڑی کی چھت پر بیٹھا تھا اب وہ نیچے اتر آیا اور بولا حضور یہ بلکل اصلی مینہ ہے اب درلہ بابو بھی مینہ کے قریب کھس کی اور بولے دکھا ترے ذرا اچھی طرح دیکھو شکاری نے پکشی کا پنجرہ درلہ بابو کی ناک کی سامنے کر دیا اچھا اس طرف سے بھی دکھا اس طرف اس طرف چاروں طرف اچھی طرح جانچنے پرکھنے کے پسچات درلہ بابو بھی بولے ہاں حضور مجھے بھی مینہ ہی لگتی ہے مالک نے کہا ذرا اچھی طرح دیکھ بتاؤ درلہ آخر ہمیں نولو ملک کے سامنے ہار پانی پڑے گی بہری بابو بھی تب تک بڑے دھیان سے مینہ کا معاینہ کر رہے تھے پھر بولے مجھ سے غلطی ہو گئی مالک یہ اصلی مینہ ہی ہے تب ہی بڑے مالک نے کہا نولو ملک میں تمہیں تین سو دوں گا لیکن یہ بات نولو ملک سے کہہ کر آنا ہوگا کہ میں نے تم سے وہی مینہ تین سو میں خریدی ہے درلہ بابو نے کہا ہاں یوں ہی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں حضور نولو ملک کو سران دینا بہت ضروری ہے آج کل اس کے بہت پر نکل آئے ہیں اور آخر پیپکشی خریدی لیا گیا پکشی کے لیے پنجرہ بھی خریدا گیا تین سو روپیوں میں خریدی اس پکشی کو اگل بگل کے دس گھروں کے لوگ دیکھنے آئے پکشی کو دیکھ کر چاروں طرف واہ واہ ہو گئی پھر آخر ایک دن چوری پکڑی گئی پکشی مینہ نہ ہو کر شالک ہے یہ کسی سے بھی چھپا نہیں رہا ایک دن نوک کر اسے نہلا رہا تھا کہ پنجرہ پر کیا رنگ دھل گیا آنکھوں کے اگل بگل ہلدی کا دھاک تھا شریر کا کالا رنگ بھی اوپر سے کیا ہوا تھا ساری چالا کی سین پریوار کے اتتحان پتن کا بھی اکیت ہاس ہے اب گل موہر علی کا کام کم ہو گیا ہے اب بڑے بابو اپنے پتا کی طرح روز گھومنے نہیں نکل دے روز گھومنے جانے لائک نہ تو ان کا محساس رہا ہے اور نہ ہی سواستے گل موہر علی کھا باہر نکالنے کا حکم ہوتا ہے بڑے بابو کا خاص سیوک پانچو آ کر خبر دے جاتا ہے کل موہر بابو آج بڑے بابو گھومنے آئیں گے آخر ایک دن بے بادامی رنگ والا گھوڑا مر گیا بڑے مالک کو بڑا دلارہ گھوڑا تھا بے بیچارہ علاج کے ابحاف سے مر گیا اسطبل میں دانہ کھاتے کھاتے ہی زمین پر لڑا گیا بس تبی سے کل موہر بھی کچھ ٹوٹ سا گیا ہے اچانک عبدال سعیس نے آ کر کہا چاچا بڑے بابو نفر کو بلا رہے ہیں نفر کو بلا رہے ہیں کل موہر سویا پڑا تھا خبر سنکر جھٹکے سے اٹھ بیٹھا بلا نفر کو بلایا ہے تجھے ٹھیک معلوم ہے نا ہاں چاچا خاص سیوک کہہ کر گیا ہے اب تو سچ موچی گل موہر اٹھ کھڑا ہوا نفر کو بڑے بابو نے بلایا ہے اب گھوڑے کو تیار کرنا ہوگا اپنے لیے زری والی پوشاک نکالنی ہوگی کھوڑے کی مالش والش کرنی ہوگی کھوڑے کی پونچ پر اتر ملنہ ہوگا اس کی پیٹ پر کارٹھی چڑھانی ہوگی بیال کارڈیاں یہیں ہے کیا خاص سیوک نیچے اترا ہی تھا کہ موہری بابو موہری بابو ایک دن چاکدہ سے یہاں آئے تھے اور کام کی تلاش میں سڑکوں پر مارے مارے گھما کرتے تھے کئی دنوں تو نے سڑک پر نل سے صرف پانی پی کر گزارا تھا ان دنوں سرف پرطم بڑے مالک نے چیتلا میں دھان کی ملے بٹھائی تھی ان کی دیکھا دیکھی ہی گھوار ٹولی کے نولو ملک کے پیتہ مات ملک نے بھی دھان کی مل بٹھانے کا نشجے کیا بڑے مالک کے دھان کی مل سے رات دن چاول نکلتے تھے وہی چاول آس پاس کے سبھی پڑوسی دیشوں میں بھیجے جاتے جیسے جاوا سماترہ فلیپین ملائیہ اور کنگا کنارے سے ہی ہزاروں ناوے چاولوں سے بھر کر بھن بھن دیشوں کو جاتی تھی فل سروپ کھاٹ کے کنارے چائے پکوڑی کی دکانے کھل گئی بزدور لوگ صبح آتے اور دھان کو دیوالوں سے کھرے میدان میں سوکنے کو ڈھال دیتے بہت وشال میدان اور کبوتروں کے کھا جانے کا ڈر بنا رہ تھا دھان سوک جانے کے بعد مشین میں ڈالا جاتا اور دھڑ دھڑ مشین چالو ہو جاتی مشین کی آواز سے ملک امارت تھر 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 مالک وہاں اکثر آتے پر آتے ایک گھنٹے کے لیے ہی اس ایک گھنٹے کے اپنا سمست جیون تو باغ والی حویلی میں آنے جانے میں ہی ویدید کیا تھا کیول زندگی کے آخری دنوں میں ڈیڑھ ورش کی لیے کاشی واس کیا تھا اور وہاں سے آنے کے بعد ویعت دن جیویت نہیں رہے جک تارن بابو بڑے مالک کے زمانے کی وقت دن میں ایٹرنی کے آفیس مروکری کرتے ہیں بڑے مالک یعنی سنسار سین بھی انہیں اکثر یاد کیا کرتے تھے انہیں لیوال آنے کے لیے گھوڑا گاڑی پھیج دیا کرتے تھے جک تارن بابو نئے کپڑے پہن کر گھرتے پر اتر مل کر آتے اور مسنت کے سہارے ٹک جاتے پہلے تو روز آیا کرتے تھے کل مہر علی انہیں نیم سے لانے جایا کرتا تھا گاڑی سیدھی کملی ٹولا لے جا کر روکتا تھا جک تارن بابو کو سجنے سورنے میں جتنی دیر لگتی اتنی دیر گاڑی وہیں کھڑی رہتی اب بڑے مالک کے پتر یعنی بڑے بابو کے پاس بھی آتے چاہتے ہیں بھئے آتے ہی خبر سناتے آج پھر ایک موککل فس گیا بڑے بابو تکیہ کا سہارہ لے آرام سے بیٹھ جاتے اور پوچھتے اب کون سا موککل فس گیا بھئی ماسٹر جک تارن اس دن وہ بہت اکھڑے اکھڑے رہتے تھے پر یوں ہی کوئی موککل فس تارن بڑے بابو کو سنا جاتے پھیس کی سینگ سے بنی پکشی کی چون جیسے ڈیزائن کے ہتے والی ایک چھڑی ہمیشہ ان کے ہاتھ پہ رہتی تھی آتے ہی سب سے پہلا پرشن پوچھتے ماں جننی کیسی ہیں بڑے بابو بڑے بابو کہتے اچھی ہیں خوشی کی بات ہے بڑے بابو ایسی پنی آتماوں کی خوشلطہ سے ہی پرثوی کا استتف قائم ہے ورنہ تو جس تیور گتی سے پرثوی پر پاپ کا بوجھ پڑ رہا ہے آج کی کہانیاں سنا کر انہیں خوش کیا کرتے اور جاتے جاتے انہیں کہتے کیا بات ہے آج کل آپ باغ والی حویلی کی طرف نہیں جاتے کیا شکرہ چارے بننے کی ڈھان رکھی ہے بڑے بابو تکیہ چھوڑ کر اٹھتی ہوئے کہتے آرے نہیں اتنے دنوں سے یہ بات دھیان میں نہیں آئی ماسٹر مجھے تو بھئی یاد دلانے کی عوش اٹھتا ہے تو پھر کل ہی ہو جائے اس بہانے ویسکی پینے کا موقع مل جاتا ہے وہ بھی دیرے دیرے لپت ہوتا جا رہا ہے اب گھر لوٹنے سے پہلے جکتارن بابو مردانہ کھانے کے سامنے تھوڑی دے ٹہہ تھے آنگر میں تیل کا لیم تپی ٹیونٹ مات سا چل رہا تھا دربانوں کے کمروں کے سامنے بیٹھا پھوشن سنگھ ستتو کھا رہا تھا جکتارن بابو نے اس کے پاس جا کر کہا کون بھوشن ایک بار بھیتر خبر بھیجوانی ہے مات جنانی کی جرن رج لینی ہے مجھے پھوشن سنگھ سیدھا مات جنانی تک نہیں بہن سکتا وہ پائمند کو خبر دیتا ہے پائمند مردانہ کھانے کا نوکر ہے پھر جنانہ کھانے کی سندھو کو خبر دیتا ہے سندھو ما جگ جننی سے کہتی ہے ماسٹر جی آپ کی چرن رج لینے آئے ما اتنا سب ہونے کے بعد جگ تارن بابو پائمند کو ساتھ لے کر جنان کھانے بھی جا کر سیڑی کے نچھلے چھوڑ پر کھڑے ہو جاتی سندھو خونگٹ نکالے سیڑی میں کھڑی ہو جاتی اس کی اور دیکھ جگ تارن بابو اوپر کی اور دیکھ دے ما جنانی آپ کا بیٹا آپ کے چرن کی دھول لینے آیا ہے اتنے کچھ دنوں سے میں آ نہیں سکا سندھو ما جن کی طرف سے کہ دی لڑکے کو ذرا سمجھائیے ما سہاب جی ما جن میں تو روز یہی کام کرتا ہوں مجھے کہنا نہیں پڑے گا میں ان سے ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہوں کہ اب یہ سب انٹ شنٹ بے چیزیں کھانا پینا اچھی بات نہیں سمجھین ما پہلے سے بہت سمجھدار ہو گئے ہیں ما جن آپ نش چند رہیے دیکھئے سمجھاتے سمجھاتے میں نے اسے کتنا سیدھا کر دیا ہے سندھو پوچھتی لڑکے کا مزاز آج کیسا ہے آج تو مزاز اچھا ہی دکھا ما جن آج تو گیتا بھی پڑھائی ہے چطردش ادھیائی تک پوری ہو گئی ہے پھر بھی تھوڑا سمجھ لگے گا اتنے دنوں کی عادت ہے چس کا ہے چھوٹے چھوٹے گا اور پھر میں جب موضوع ہوں تو آپ رتی بھر بھی چنت نہ کریں اب دیکھئے گا میرے ہاتھ کا جس اور آپ کا عشیر وات کیا رنگ لاتا ہے سندو کہتی میرا ایک ہی لڑکا ہے آپ ہی شروع سے اس کے گرو رہے ہیں آپ کا بھروسہ ہے مجھے جگ تارن بابو کہتی مجھ پر بھروسہ رکھ کر آپ نشچنت رہیے ما جن بس آپ کی جرن رج مجھے برابر ملتی رہے پھر میں کسی سے نہیں ڈرتا ذرا سی جرن دھولی دیکھ کر مجھے کرتھات کرے ما تو میں گھر جاؤ چاندی کی کٹوری میں تھوڑی سی جرن رج لا کر سندھو سامنے کر دیتی ہے جک تارن بابو کٹوری کی ساری دھول اپنے سر پر لگا کر کٹوری کو ایک بار جیب سے چھواتے ہیں اس کے بعد جہاں کھڑے ہیں وہیں سیڑی پر اپنا سر ٹکا کر ما جن نی کو نمسکار کر اپنے گھر چلے جاتے ہیں یہ کھٹنا بہت دنوں کی نہیں بہت ورشوں پہلے کی ہے بہت ورشوں سے ہی ما جن کی چرن دھولی پر کرنے کا جک تارن بابو کا سلسلہ چلا رہا ہے یہ چرن رج کی مہیمہ ہے جو جک تارن بابو نے کمبلی ٹولا میں اپنا مکان بنا لیا ہے کار کھڑی کر لی ہے آفیس اسی کاری سے جاتے ہیں لیکن بڑے بابو کے پاس جب آنا ہوتا ہے تب کلم مہر علی بڑے بابو کی کھوڑا گوڑی لے آتا ہے پچھلی رات کو بھی آئے تھی جکدارن بابو ہمیشہ کی طرح بڑے بابو کے کمرے میں بیٹ موکل کے فسنے کی بات بھی کی ہمیشہ کی طرح ماجنی کے چرنوں کی دھول لے کر سر پر لگا کر پر 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 بھی چلے گئے اس وقت تک کسی کو اندازہ تک نہیں ہوا کی صبح صبح نفر کی بکار ہوگی صبح نفر نے بھی کلپنا نہیں کی تھی اور آئیے اب چلتے ہیں اس حویلی کی رسوئی کی طرف حویلی کے رسوئی کی آگ کبھی نہیں بھوشتی رسوئی گھر میں جو ہر وقت یہ دھون دھون جلتی رہتی ہے مانو راون کی چتا جل رہی ہو بچ چتا تو بج نف ہی نہیں رہتی پتہ نہیں کب سنسار سین کے زمانے سے یہ چتا چل رہی ہے جو کبھی تھنڈی نہیں ہوتی ایک چولے پر چاول چڑھاتے ہی دوسرے پر دال چڑھانی پڑتی دال چڑھاتے نہ چڑھاتے تیسرا چولہ دھتکنے لگ جاتا اس پر بھات چڑھانے پڑتے روز ایک من چاولوں کے بھات بنتے تھے ایک پتیلہ بھات چولے سے اترا نہیں اور دوسرا چڑھاتے جاؤ ایک قسم کے چاول تھوڑے ہی بنتے تھے دس قسم کے چاول بنتے تھے یعنی 19-21 کا فرق رہتا چاول کی قسموں میں ایک پرکار کی نہیں بھتی کوئی موں کی کھاتا کوئی مسور کی کھاتا کوئی بینا چھلکے کی اڑت کی پسند کرتا تو کوئی کھساری کی دال پسند کرتا جتنے لوگ اتنی ہی طرح کا کھانا اور اس پوری رسوئی کو سنبھالتی منگلہ اور اس کا ساتھ دیتی شیشو کی ماں اسے سب اسی نام سے بلاتے تھے کھانا کھاتے کہتے مہوری بابو کہتے بڑی کی سبزی دینا شیشو کی ماں منگلہ کہتی بڑی کی سبزی کٹوری میں میں نکال کر رکھتی ہے بس اتنی ہی ہے یہ مت لے جانا نفر کھائے گا لیکن مہوری بابو مانگ رہے ہیں وہ مانگ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب تھوڑے ہے کہ انہے لوگ نہیں کھائیں گے تمہاری بحث کے کارن ادھر دو 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 فن گیا میں تم سے بحث نہیں کر سکتی پر ایک دن لوگوں کی فرمائش پوری کرتے کرتے منگلہ اور شیشو کی ماں دونوں تھک کر چور ہو جاتی اوپر سے اولانے یہ کی شیشو کی ماں آج دال میں نمک کم ہے کوئی کہتا آج کلیا میں اتنی میرچ کیوں ڈالی سب ہی شکایتیں رسو اگھر کے بھیدر تک نہیں پہنچ تھی کئی بار تو کھانا بناتے وقت انجانے میں ہی منگلہ کا ہاتھ بھی جل جاتا شیشو کی ماں پوچھتی ہائی رام ہاتھ پر اتنا بڑا چھالا کیسے ہو گیا دی منگلہ کو پتا ہی نہیں رہتا اور وہ چوکر کہتی ارے ہاں ذرا سا چونہ اور ناریل کا تیل لگا دو لیکن سین پریوار کے رسوئ ہی آجاتی ہے اور پھر رات کے بارہ بجے تک منگلہ کو جیسے سانس لینے تک کیا سمی نہیں ملتا شیشو کی ماں بیچ بیچ میں باہر کی کچھ خبرے سنا جاتی ہے دیدی سنا تم نے جنان کھانے کی سندھو نے کیا کان کیا ہے اس وقت منگلہ دال میں چھونک لگا رہی ہوتی وے کہتی بات کا وقت نہیں ہے لادو تو یہ بتا تُنہیں مسالہ پیسا یا نہیں ادھر کوئلے جل جل کر راک ہوئے جا رہے ہیں لیکن شیشو کی ماں پر منگلہ کی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا وے اسی لہجے میں کہے جاتی بیٹ کے لئے اگر نوکرانی بننا پڑے اس کا مطلب یہ تھوڑی نا کی زندگی بیش تھی جنال کا کرتیا دیکھ کر سچ کہتی ہوتی بڑی گھرنا ہوتی ہے منگلہ تب باتوں پر ذرا بھی دھیان نہیں دی تھی بے صرف اتنا پوچھتی ماں جی کی طبیعت خراب تھی اب کیسی ہری شیشو کی ماں کہتی آج دو بڑے بیعت جی آئے تھی دروازے کے سامنے ان کی گاڑی کھڑی تھی منگلہ کہتی ذرا سا وقت بھی نہیں ملتا کی ایک بار جا کر دیکھ ہوں تمہیں کام کرتے کتنے دن ہوئے دی دی منگلہ کا کام کیا آج کا ہے ٹھیک ٹھیک یاد ہی نہیں کتنے سال ہو گئے اس پار جب بڑے مالک دی تھی آتا کرنے گئے تھے تب منگلہ نے پہلی بار اس گھر میں پرویش کیا تھا پیر نیم کا پیر اس وقت بچہ تھا اس کی ٹہنیاں ہاتھ اونجے کرتے ہی چھو سکتے تھے اس پہلی بار لوکی لگی لیکن ایک دن بندروں نے سبھی فول ایوام کچھی لوکی کھالی اور لطا کو چھن بھین کر دیا انہی دنوں شیشو کی ماں نے کام شروع نہیں کیا تھا اور نفر بہت چھوٹا تھا گورا خوب تھا اس کا چہرہ لوگ بار اس پوچھ دے کیوں رہ تیری ماں کون ہے باپ کون ہے ان دنوں مہوری بابو کھجانچی کا کام کرتے تھے وہ کہتے اے چھوکرے ناش تو ناش نفر کو زیادہ نہیں کہنا پڑتا حکم کی تعمیل کرنے میں مانو اسے ہاتھ دکھ خوشی ہوتی تھی اور رنت میں سامنے پہنچ کر بے ہاتھ لیمن چوز کھاؤں گا دور ہو پھاگ یہاں سے پہننے کو چیتھڑے نہیں اور لیمن چوز کھائے گا اور سچ مجھ منیم گم آستے اسے وہاں سے بھگا دیتے وہ چھوٹا تھا کوئی کتنا ہی برا بھلا کہے چاہے اسے وہاں سے بھگا دے نفر کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ پھر دربان کمرے میں جا کھڑا ہو جاتا اور اسے بھی کچھ سال پہلے کی بات ہے تب منگلہ نئی نہیں آئی تھی ایک دن بڑے مالک کے کمرے میں مالکن گئی اور بولی آپ کو پتا ہے گرو دیو بتا رہے ہیں بڑے مالک نے جواب دیا نہیں تو مجھے تو کسی نے بتایا نہیں مالک نے کہا گرو دیو کہہ رہے تھے کہ چوڑا منی جوگ میں تیت پھرمان کرنے سے سارے پاپ تھو جاتے ہیں چلیں گے نا پاپ بڑے مالک نے بہت ہی آششرے سہید پاپ شب دورایا کیونکہ پاپ کیا ہوتا کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچ آیا تھا کسی کی آنکھوں سے ایک بوند آنسو نہیں بہایا تھا جو ان پر آششرے تہتے انہیں پہ بھرپیٹ کھانا کھلاتے تھے کوئی ایک پرانی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا تھا کہ سنسار سین کے گھر آ کر اپمانی تھو کر دان پونے بھی کرتے رہتے ہیں پوری دھام میں پندے چندہ لینے آتے ہیں تو لوٹتے سمیں ان کے چہرے پر آتم دشتی کی مسکان چھائی رہتی گھر میں روز بھگوان کی سیوہ پوجہ ہوتی ہے بھگوان کا بھوگ نیم پوروک بنتا ہے پرساد لگایا چاہتا ہے دلگا پوجہ کی دنوں میں ہر ایک ویکتی کو کپڑے دی جاتے ہیں ہر ویکتی کو پنگت میں بٹھا کر پھرپیٹ کھانا کھلایا جاتا تھا ان سب باتوں کا سرکاری کھاتے میں پون ویورن بھی دیا جاتا ہے اس سب کے علاوہ آج کہیں اکال ہے کہیں باد ہے لوگ بیڑی تھے ان سب کے لیے بھی بڑے مالک یا دیشت چندہ دیا کرتے کسی کو بھی نراش نہیں لوٹا دی اتنا سب کرتے رہنے کی باوچود باپ کیسا مالکی نے کہا آپ بھی کیسی باتے کرتے ہیں منوشی جی بیت ہے یہ بہت بڑا باپ ہے کتنے کی گرودیو نے سمجھایا کہ بھرامن کو دان دینے پر ایک جنم کے پاپ نشت ہو جاتے ہیں لیکن سب تنیک تیرت وات کرنے سے جنم جن ماندروں کے پاپ نشت ہو جاتے ہیں اور یہ سچ بھی ہے ہم جیویت رہتے ہیں اسی لیے نہ جانے کتنے پاپ کرتے ہیں سوہ پانچ سو روپے کپڑے برطن کھڑاؤ آدھی بہت سی وستویں ساتھ لے کر واپس چلے گئے پھر کاشی دام پہنچ کر ان لوگوں کے رہنے آدھی کا سارا انتظام کر کے رکھیں گے ادھر جوڑ توڑ زوروں سے ہونے لگی ان دنوں جکتارن بابو ایٹرنی شپ پڑھ رہے تھے انہوں نے بڑے مالک سے کہا ساہب آپ نے ہماری عادت بکار دی ادھر آپ کے جانے کے بعد ہمارا ذرا بھی من نہیں لگے گا تو تم لوگ بھی ساتھ چلو نا اگر ہم ساتھ چلیں تو ادھر کا کام کون سا بھالے گا ان دنوں بڑے مالک کے باغ والی حویلی میں لڑکیوں کی بہت قدر کی جاتی تھی پتلی مالک کی مالک نوکرانی ہے نوکر ہے دربان ہے یعنی کسی بات کی کبھی نہیں ہے اس کے آرام اور سرکشہ کی درشتی سے لیکن پھر بھی بڑے مالک کا من آشنکت رہتا ہے نولو ملک کی جکتارن بابو یہی رہ دلال بیہاری بابو کو بھی یہی رہنے دے دونوں ٹائم یہ دونوں وقتی باری باری پہرہ دیں گے وہاں بڑے مالک نے جکتارن بابو سے کہا آپ روز شام کو وہاں جایا کریے گا اور دلال بیہاری بابو کو تو خاص کام رہتا نہیں آتو صبح کے وقت جایا کریں گے آپ دونوں وہاں کی کڑی نگرانی رکھیں گے تاکہ باہر کی مکھی بھی ادھر پر نہ مار سکے لیکن اس بار بڑے مالک کاشی کیا گئے منگلہ کی تو قسمت ہی پھوڑ گئے تب تک منگلہ اس گھر میں آئی نہیں تھی اس گھر کے مالک کاشی واس کرنے جائیں گے اس کی تیاری چل رہی تھی کون کون سات جائے گا کون نہیں اس کی لسٹ بن رہی تھی کیا کیا کہا جائے کب جائے گا آدھی بہت سی وات پر ویچار کیا جا رہا تھا انہی سپ تیاریوں میں دو مہینے کا سمی لگا پتہ نہیں سرف بث مانگلہ کو اس گھر میں لائی کون تھا بڑے مالک تیردھواس کے لئے کاشی تھام جائیں گے ادھائک ایسے ویقتی کی عوش تھی جو کھانا وانا بنا سکے ساتھی شرط یہ تھی رامان کی لڑکی ہو کام کرنے مہنت کرنے کر سکے گی کام نہیں کروں گی تو کھاؤں گی کہاں سے مہنت ودوہ عورت کے لئے بھلا بیٹھ کر کون کھلائے گا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ کھانا بنانے کا کام کبھی کیا ہے ابھی تک تو مہنت ضرورت نہیں پڑی کام کرنے کی پر اب کروں گی اس میں بھلا اس کی عمر بھی کیا تھی حد سے تیرہ یا چودہ سال اتنی سی عمر میں ہی قسمت فوٹ گئی روپ تو ایسا کی روپ نہ کہہ کر آگ کہیں تو بہتر ہوگا مالکن بولی نہیں بابا نہیں تم سے نہیں ہوگا ہمارا کام تمہارا روپ سب کچھ لے دوبے گا لے یہ پانچ روپے لے اور ودا ہو اور کوئی گھر دیکھ منگلہ مالکن کے قدموں میں لوٹ گئی اور روتی روتی بولی میرا روپ آگ میں چھلسا کر مجھے کالی بد صورت بنا دو ماں وہ تکلیف میں خوشی خوشی سہن کر لوں گی لیکن پیٹ کی آگ نہیں سہی جاتی مجھ بیٹی اگر ایسی ہی بھوک لگتی ہے تجھے جسے تُ سہ نہیں سکتی تو گنگا میں دوب تو سکتی تھی گنگا میں تیرے لیے پانی کی کمی ہے کیا اگر ایسا کر سکتی تو آج آپ کے قدموں میں کیوں لوٹ تھی اس سمیں جو نوکرانی تھی اس کا نام تھا کنجبالا بعد میں پہ مر گئی اس نے منگلا سے کہا تھا مالک کے سامنے پھول سے بھی مت نکلنا حرام سادی اگر کبھی پھول سے بھی ان کے سامنے پڑ گئی تو سر پر اور ہی رکھ کر کھڑی کو چیر دوں گی آخر یہی تیہ ہوا صرف مو بند کی ایک کام کرے گی رات دن کام کرتے رہنے پر بھی ایک منٹ کے لیے بیزار نہیں ہوگی کنجبالا نے کہا تھا رہنے دیجئے مالکن پڑی رہے گی رات دن کام کرے گی مالک کی نظروں کے سامنے نہ دینے کی ذمہ داری میں لیتی ہوں اسی کنجبالا کے ساتھ سفید تھان کی اس لیے کہ ان کے وہاں پہنچ کر یعنی کاشی پہنچ کر کوئی اسو ودہ نہ ہو کبھی کبھی شیشو کی ماں پرانی چرچہ چھڑتی اور پوچھتی تم تو کاشی گئی تھی چار چولے منگلہ کے سامنے پون روپ سے بھرے دھدکتے رہتے اتا منگلہ کے لیے سبھی باتوں پر جواب دینا سمبھو نہیں ہوتا پوری بات کبھی سن ہی نہیں پاتی اگر پوری بات سننے میں دھیان لگائے تو ہوگا یہی کہ دال میں نمک ڈال نہ پھول جائے گی یا بھات کمار نکالنے میں ہاتھ چلا پیٹھے گی سب سے پہلے کھجانچی کھانے کے لوگ جو آج کھانا پی کھائیں گے مل کے مینیجر صاحب بارہ بجے آتے ہیں بات کھانا پسند کریں گے مالکین اور بھوجے کے لیے دوپہر کا کھانا بجوانا پڑتا ہے ان کے کھانے میں دیر کر کے سندو کی گھری کھوٹی بھلا کون سنے اور پھر سب کے کھانے پینے کے بعد جب بھوجن کا سمیں سما پھت ہو جاتا ہے بھے وقت ہے پڑے بابو کی بھوجن کا اور سب سے انت میں جب بھوجن کا سمیں سما ہو جاتا ہے اور چائے کا سمیں ہو جاتا ہے تب منگلا کھانے کھانے بیٹھتی ہے دیدی تم نے تو اپنی زندگی کا لکش پورا کر دیا ہے کاشی واس کر دیا بابا وشونات کے درشن ہو چکے لیکن ہماری باب کیسے کٹیں گے تم ہی بتاؤ تم تو روسی بابا وشونات کے درشن کیا کرتی ہوگی منگلا اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دی تھی بلکہ پوچھتی اری آج نفر کھانا کھانے کیسے نہیں آیا شیشو کی ما کہتی نفر آج یہاں کیوں کھائے گا فی تو بڑے بابو کے ساتھ باگ والی حویلی گیا ہے وہاں وہ کلیا کوفتہ کھائے گا جگ تارن بابو بھی گئے آج نفر تمہارے کمڑے کی سبزی کھانے آئے بھلا منگلا اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا پر اگر نکال کر الگ سے چولے کے پاس رکھ دے گی تو کھانے کو تو ملی جائیں گے اسے ویسے چولے کے پاس رکھنے سے کچھ کرم بھی رہتے ہیں جس دن نفر کو بار بار برا کر کھانا کھلاتی ہے اس دن آنگر میں اگر ہو کیا ڈال بنائی ہے ما کسم اس میں ڈوب کر تیارنے کو جی چاہتا ہے جو ملا ہے اسے چپ چپ کھانا ہے تو کھاؤ ورنہ اٹھو یہاں سے اور پھر شیشو کی ماں اور نفر کی تو میں شروع ہو جاتی اور پھر جھگڑا بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ جاتا کہ حویلی کے دوسرے نوکر بھی آ کر شیشو کی ماں کا ساتھ دیتے تو نفر اس سے اور پھر بفرجاتا نفر بولتا کام کی بات چھوڑیے کام نہیں کرتا کیا میں اس لئے مجھے کھانا بھی نہیں دیا جائے گا میں یہاں کچھ بھی نہیں ہوں اور گل مہر علی بھی سمیں مزاق مت کریے مجھے ہسی تھٹا اس وقت درہ بھی پسند نہیں ہاں تو تمہیں کیوں اچھا لگنے لگا تمہیں تو بس بیٹھے بیٹھے کھانا اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے نا میں بیٹھا بیٹھا کھاتا ہوں تو اگر یہ سچ نہیں تو تم کرتے کیا ہو ہم بھی تو سنے دن بھر تو تم پڑے بڑے سوتے رہتے ہو نفر بولا تو پھر کام دیجئے نا ہمیں کوئی کام نہیں تو میں کیا کروں سو یوں نہیں تو کیا بیٹھا آپ لوگوں کی داڑی میں ہاتھ پھراؤ مانو بہت بڑی دل لگی کی ہو اس طرح پھر سب ہی کے موگی اور دیکھنے لگا بھوشن سنگھ نے اسے تھمکایا پھر وہی دل لگی دیکھو بھوشن سنگھ ہاتھ مت اٹھانا سالہ ایک تو کھانا نہیں ملا دن بھر پیٹ گڑ گڑ رہا ہے بھوک کے مارے بھوک پیٹ دل لگی اچھی نہیں لیکن اس کے بعد چپ چاپ جب اپنی کوٹری میں جا کر بھے بڑا رہتا تو پتہ نہیں کب اسے نیند آ جاتی ہے جنگور اور تلچٹو بھری رہتی جب اس کی نیند ٹوٹی تو وہ دیکھتا ہے کہ تھالی بھر بھات کوئی اس کے پاس رکھ گیا ہے نہ تو کسی نے اسے جگایا اور نہ ہی بتایا نفر چھٹ اٹھا دیکھا کہ بھات پر مچھلی بھی رکھی ہے کبھی کبھی نیچے ہوئی ان ساری خوراف ہاتوں کی خبر مالکین تک بھی پہنچ جاتی تھی پھر سندھ سے پوچھ تھی اری سندھ نیچے رسوی گھر میں اتنا ہنگامہ کیوں ہوتا ہے سندھ کہتی یہ سب اسی نفر کا ہی کام ہے وہ ہی بھکھی کھڑا کرتا رہتا ہے درگا پوجہ پر سب ہی کپڑے ملتے تھے مالک اور مالکین ہی نہیں سب ہی کپڑے بنوائے جاتے تھے یہاں تک کہ کتے بلی تک کپڑے بنتے تھے جگتارن بابو درل بابو لال بیہاری بابو ان سب کے ساتھ ان کے لڑکے لڑکیوں تک کپڑے بنتے تھے کپڑوں کا مطلب صرف دھوٹی کرتا ہی نہیں دھوٹی سجک ہو جاتا تھا پہ دیکھتا ڈیوڈی پر نوپت پیٹ گئی ہے ہری جوا دار نے لال گنجی پہن رکھی ہے پھوشن سنگ نے اپنے کپڑے ہلدیا رنگ میں رنگ لیے ہیں آخر بات کیا ہے کہیں پوجہ تو نہیں آگئی تب ایک کھجانچی کھانے میں حاضر کھانچی بابو پوجہ آگئی ہے میرے لتے کپڑے کہاں ہیں کالی داس بابو حساب کی بھائی پر سے نظر اونچی کر جواب دیتے تیرے کپڑے کہاں تھا تو میں وے سب سننا نہیں چاہتا میرے کپڑے دیجئے گنجی کرتا جوتے موجے سب کچھ دینا پڑے پاپ رہی آنکھیں لال کر کے بات کرتا ہے نہیں دوں گا جا تو کیا کر لے گا نہیں دوں گا تو مطلب دیں گے کیسے نہیں آپ کو دینا پڑے گا نہیں تو بڑے بابو سے کہہ کر نوکڑی سے نکلوا دوں گا سب ہی کو نفر میں اتنا ساحس کس کے بوتے پر ہے کون جانے وہ اتنا عدھکار بھی کیوں جتاتا ہے یہ بھی کوئی نہیں جانتا وہ اس گھر سے کچھ بھی سمبند نہیں رکھتا سمبند کا کہیں کوئی سوتر ہی نہیں اس کے علاوہ نوکر چاکروں کی طرح اسے مہینہ بھی نہیں دیا جاتا کسی آتمی سواجنوں میں بھی اس کا نام نہیں چھوڑتا اس گھر میں کسی بھی ویکتی کو یہ پتہ نہیں کہ کس سوتر سے یہ ٹکا ہوا ہے لیکن اس کو تو ویکتی کے برابر کا حصہ چاہیے اس گھر میں بھات کھاتے وقت برابر مچھلی بھی ہونی چاہیے اس کی تُو ہی دیکھ پانچو مجھے مار مار کر ادھمرا کر دیا ان لوگوں نے دیکھ کھون نکل رہا ہے سبھی کو پوجا کی خوشی میں کپڑے ملے ہیں نوکر چاکر نوکرانی آدھی کوئی بھی باقی نہیں رہا پر وے حرام زیادہ مہوری بابو ہے نا میرے کپڑے مار کون ہے باہر پیتر سے بھاری گلے کی آواز آئی پانچو لپک کر بھی تر گیا کون چلا رہا ہے سانڈ کی طرح صبح نیند خراب کر دی جی نفر ہے جوتے مار کر باہر کرو اسے سانڈ کی طرح ڈکرا رہا ہے مہوری بابو بولے بیٹا گیا تھا پڑے اور سچ مچ ہی نفر ایک دم شانت ہو جاتا دیرے دیرے قدم رکھتا ہوا پھر واپس اپنے کمرے میں چلا جاتا ہے کمرہ یعنی کوٹھری اس میں گرودیو کا تک پوش کھالی پڑا ہے اس کے نیچے نفر کے بستر لپیٹے ہوئے پڑے تھے انہیں ہی کھول کر بچھاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے جہنم میں جائیں سب مد کپڑے اگر نہیں دینے تو مچھلی بھی مد دو سو جانے سے ان سب کی یاد بھی نہیں آتی اس مکان میں کہیں بھی کچھ ہو نفر کو کوئی فرق نہیں پڑتا نفر نے تو سو سو کر ہی اپنے اتنے سال گزار دی اور آگے کے بھی کچھ سال اور گزار سکتا ہے لیکن آج تو نفر کیلئے خاص وقت پانچو ہی دوڑا ہوا آیا ہے نفر اس وقت ہمیشہ کی طرح سویا ہوا تھا نفر بابو نفر بابو نفر ایک ہی جھٹکے میں اٹھ پیٹھا بولا کیا ہے پانچو بڑے بابو نے بلایا ہے کیا ہاں بلایا ہے کیا بولے بڑے بابو کی نیند کھلتے ہی صبح چمہ نے سگریٹ کا ڈببہ حاضر کیا تو انگڑائی لیتی ہوئے بولے ہاں رے نفر کہاں ہے آج کل نفر دکھائی نہیں دیتا زندہ ہے یا مر گیا پات سنکر نفر کے ہونٹوں پر مسکرہ پیل جاتی ہے اس کی خوشی شبدوں کے معرفت فوٹ پڑی جہ ما کالی کہہ کر نفر نے اپنا بستر لپیٹ کر چوکی کے نیچے خسکایا اور دور پڑا کھجانچی بابو کے کمرے کی اور کالی داس بابو حساب ہی وہیں دیکھنے میں مشکول تھے مہوری بابو تو جیسے تیسے بھائی خاتوں میں ڈوبے ہوئے تھے نفر تیر کی طرح وہاں پہنچا اور بولا اوے کھجانچی بابو ذرا پانچ کا ایک پتہ جھڑ پٹ ادھر خسکا دیجئے جلدی پانچ روپے کالی داس بابو شب تو اٹھے تو پھر آ گیا اس دن بڑے بابو کے جوتے پڑے تب بھی تجھے اکل نہیں آئے نکل یہاں سے نفر نے نفر فلا کہا فال تو بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھے چپ چاپ پانچ روپے دیجئے مجھے بڑے بابو نے بلایا ہے زیادہ بک سننے کا میرے باس سامنے نہیں ہے بڑے بابو کا نام سنتے ہی کالی داس بابو کے چہرے کے باب بدل گئے بولے سچ میں بڑے بابو نے بلایا ہے تجھے اس کے بعد کچھ ان سوچ میں ڈوبے اور بولے مہینے کے انت میں ایسے یاس میں انہوں نے تجھے بلایا ہے صرف کالی داس بابو ہی نہیں پورے مکان کے لوگوں کے چہرے کے باب بدل گئے تھے یہ خبر سن کر پورے مکان میں خبر فیل گئی کی بڑے بابو نے نفر کو بلایا ہے نفر روپے لینے کے بعد دھوبی کے یہاں جائے گا وہاں سے دھولے کپڑے لے دھولے والا نفر تھوڑے ہی رہتا ہے سب ہی نفر بابو کہنے لگتے ہیں جنان کھانے میں ماجی پستہ بادام پیسنے کا حکم دیتی ہیں صبح سے ہی پستہ بادام پیسنے شروع ہو جاتے ہیں مچھلی کا مند منگویا جائے گا نئے سیرے سے بازار کیا جائے گا اس نائی کو موٹی رکم بکشیش میں ملے گی اگر سندھو اپنی مالکن سے پوچھے گی آج پستے بادام کیوں پیس رہے ہیں ماجی لڑکے نے آج نفر کو بلویا ہے نا آج کے دن نفر کا خاص مہتو مانا جاتا ہے کمبری ٹولہ سے ایٹرنی بابو کو بھی ٹھیک وقت پر ہی لے آیا جگ دارن بابو ٹھیک وقت پر ہی آ پہنچے تھے ماجی کے کمرے کے سامنے پہنچ کر بڑے بابو نے پکارا ما بڑے بابو کی انگلیوں میں بہت سی انگوٹیاں جگمگا اٹھے چننت والی دھوتی کا چھوڑ زمین پر لٹک رہا تھا خاص سی بک نے جلدی آ کر اس چھوڑ کو ہاتھوں میں تھام لیا ماجی کے کمرے کے سامنے بڑے بابو اپنی چھڑی پر بھار ڈھالے کھڑے تھے خاص سی بک نے سندھو کا آواز دے کر کہا آری ذرا ماجی کو بلاتے تو مالکن کے آتے ہی بڑے بابو ان کے قدموں میں سر ٹکا کر پرنام کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو میں جاؤں ماں ماجی بولی آج پھر جا رہے ہو بیٹا ابھی کچھ دن پہلے ہی تو تمہاری طبیعہ ٹھیک ہوئی ہے ابھی بھی تم پوری طرح سواست نہیں ہوئے ہو بس گیا اور آیا ماجی نے سندھو سے پوچھا لڑکے کو پستے کا شربت دیا تھا کی نہیں پی لیا ماں سب کچھ کھا پی چکا ہوں شربت میں مٹھاس ہوا تھا اس کے بعد بہورانی کی باری آتی ہے اتنی دیر بہورانی گھونگٹ نکالے دروازے کے بگل میں کھڑی تھی بڑے بابو بینہ جائے بھی تو چل سکتا تھا بس اب ہی گیا اور آیا پڑے بابو نے کہا اس بار تین چار دن مت رہنا ویسے بھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے ماجی نے سیڑھیوں پر کھڑے جگتارن بابو سے کہا دیکھ لڑکا اپنے سواست پر ادھیک زیادت ہی نہ کریں جگتارن بابو کہتے یہ کیا کہ رہی ہیں آپ میرے رہتے آپ بڑے بابو کی اور سے نشچنت رہیے بڑے بابو بہت زد پر آ گئے تھے اس لئے نہیں تو اس کے بعد خجانچی کھانے سے روپے پیسے لے کر بڑے بابو گاڑی میں جا بیٹھیں گے ان کے بیٹھنے کے بعد بیٹھیں گے جگتارن بابو اس کے بعد نفر گل مہر علی پھر گاڑی ہانگ دے گا اور کھڑکڑا ہڈ کی آواز کر دے سدر گیٹ کو بھوشین سنگھ دوڑ کر کھول دے گا اسی طرح ہر بار مہینے میں ایک بار بڑے بابو کی طبیعت خراب ہوا کرتی ہے اور ہر بار صوبے ہوتے ہی نفر کی بکار ہوتی ہے اسی طرح خجانے میں سے کئی ہزار کی موٹی رقم چپ چاپ نکل دی جاتی ہے ان سب نیک چار کے بعد تین رات باگ والی حویلی میں بتا کر جب بڑے بابو واپس گھر آتے ہیں اس وقت تک ان کی جیب سے ساری رقم خرچ ہو چکی ہوتی ہے اس کے علاوہ کافی روپے ادھار بھی ہو جاتے ہیں کھر پہنچتے ہی بڑے بابو ما جی کے سامنے ساشٹانگ دنڈونت کی مدرہ میں پسر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ما اپنی ادھم سندان کو ماف کرو ما ما چہرہ نکل آیا ہے اب ما جی بڑے بابو کے خاص سیوک پانچو کو ڈانتی ہے کھڑا کھڑا موکیت آکتا ہے اٹھا جا اٹھا کر اس کے کمرے میں لے جا اور ہر بار بعد میں جکتارن بابو آ کر بتاتے ما جننی بھلا بڑے بابو آنا چاہتے تھے ما پھر وہی دشا ہو جاتی نفر پھر اپنی اسی کوٹری میں خوش جاتا چوکی کے نیچے سے اپنے پرانے بستر کو خسید کر باہر نکالتا اور انہیں بجا کر چت پڑا رہتا اس کے بعد نفر کا استطیت وہی مانو لپت ہو جاتا کسی کو بھی اس کا خیال نہیں آتا لیکن اس باہر ایک کانڈ ہو گیا اور خٹید بھی بہت اچانک ہی ہوا رات کا وقت تھا نہ تار نہ چٹھی اچانک گرو پترہ اوپست تھوئے پھوشن گیٹ کے پاس ہی سو رہا تھا اس نے پوچھا کون ہے میں ہوں رہی دروازہ کھول آواز پہچانتے ہی بھوشن سنگھ کھڑ پڑا کر اٹھا اور آنے والے کو سلام کیا اور بولا حضور بڑے بابو تو ہے نہیں وہ باہر گئے ہیں دروازہ کھول دیا گیا بھوشن سنگھ نے بھیتر خبر پہنچ آئی پائیمند کھا پی کر سونے ہی جا رہا تھا اس نے جا کر سندھو کو سندھو نے ماجی کو خبر دی ماجی اس سمی تک سوئی نہیں تھی سندھو سے بولی رسوئی گر دیو آئے ہیں گر دیو اس طرح بینہ سوچ نہ دیئے کبھی نہیں آتے تھی ماجی نے اٹھ کر کورے سفید وستر بدلے پھر سندھو سے پچاس روپے نکل وائے گر جا گر دیو کو اپنے ساتھ اوپر لیا چونکی بچھائی گئی اس کے اوپر ریشم کا آسن بچھایا گیا آسن پر گرو پتر پدم آسن لگا کر بیٹھ گئے ماجی نے گرو پتر کے چرنوں میں مستق نبا کر پرنام کیا اس کے بعد ان کے قدموں میں دکشنا بھی رکھتی گرو پتر نے کہا میں بہت ہی پشو پیش میں فس گیا ہوں اس لئے اتنی دور چل کر آیا ہوں آپ کے پاس کیا حکم ہے فرمائیے گرو دیو نے کہا میرے پتا جی نے دیہ تیاغ دی ہے ما جی خبر سن کر ستب دسی رہ گئی پوچھا کب مجھے تو خبر ہی نہیں ملی بہت شکر ایوم اچانک یہ گھٹنا گھٹ گئی اس لئے آپ کو خبر نہیں دے پایا اس کے علاوہ مجھے تو آنا ہی تھا اتھا پتر دورہ سوچنا دینا آوشک بھی نہیں سمجھا ما جی نے پوچھا پر ایسی شوکہ آوستہ کی گھڑی میں آپ نے خود آنے کا کشت کی سے کی وہی بتانے آیا ہوں آپ کو یاد ہے ایک بار مالک آپ کے ساتھ کاشی گئے تھی وہاں آپ بہت بیمار ہو گئی تھی آپ قریب ایک ساتھ تک پستر پر رہی تھی یہ بات بہت پہلی کی ہے وہ منگلہ بھی ساتھ گئی تھی ان دنوں سندھو نہیں تھی سندھو کی جگہ کن جبالہ تھی وہی ساتھ گئی تھی آشو میں کھاٹ پر مکان کھریتا گیا تھا صبح شام بابا وشوینات کے درشن کیے جاتے پر اچانک ما جی کی طبیعت خراب ہو گئی طبیعت بھی ایسی خراب ہوئی کہ ما جی نے بلکل گرو دیو کاشی کے ہی رہنے والے تھے انہوں نے ہی سارا انتظام کیا کلکتہ ٹیلیگرام دیا گیا خبر پاتے ہی خجان چی بابو روپے لے کر خدا اے کاشی گرو پتر نے کہا مرنے کے کچھ گھنٹوں پہلے پتا جی مجھے سبھی باتیں بتا چکے ہیں آپ کو نیا سے آپ کی بہت بڑی کشتی یعنی آپ کا سروناش عوشی ہو چکا تھا اسی لئے پتا جی اس سمیں آپ لوگوں کو بابا وشونات کے چرنوں کے آشرے میں لے جانے کے لئے اتنا آگرہ کر رہے تھے ہاں یہ مجھے پتا ہے نہیں ماں آپ کو ساری باتیں معلوم نہیں ہیں مالک نے آپ کو سب باتیں نہیں بتائی پر پتا جی کو سب کچھ بتایا تھا اور وہ سب باتیں آپ کو بتانے میں آج یہاں آیا ہوں مالک نے یہ بات اپنی مرتیو کے بیس سال بات آپ سے بتانے کو کہا تھا آج وہ بیس سال پورے ہو گئے گروہ پتر نے سنتو منی کی اور دیکھ کر کہا آپ کو میں یہ سب بتاؤں اس سے پہلے آپ اپنی داسی کو یہاں سے چلے جانے کو کہیے تقدیر کی رکھائیں بھی شاید بہت ہی کٹل تھی منگلہ کا بھاگی بھی کب کس فیدھاتہ پورش نے کڑا تھا کون جانے کاشی تھام جاتے وقت بھی اس کا دل اسی طرح دھڑک رہا تھا اس دن بھی رات کے وقت ان لوگوں کو ریل میں سوار ہو کر جانا پڑا تھا پہلی گاڑی میں مال اسباب گیا تھا جس کے ساتھ سرکار مہاشے اور جنانہ ڈبے میں منگلہ اور کنجبالہ تھی سٹیشن پر کنجبالہ نے پان کھرید کر کھایا تھا اس نے ایک پان منگلہ کو بھی دینا چاہا تھا پر منگلہ نے انکار کر دیا تو پان نہیں کھاتی منگلہ پتی کے گزر جانے کے پسچات میں نے کبھی پان نہیں کھایا دی تھی دس پر سٹیشن کا پان پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کا چھوا ہو ٹرین کاشی پہنچی تو پنڈے کا ایک آدمی آ کر ان سب کو مالک صاحب کے خریدے نئے مکان میں لے گیا منگلہ کو ہر وقت درسہ لگا رہتا تھا یہ کون سا دیش ہے کتنی بڑی کنگا ہے وہ ایک نپٹ دیہات کی رہنے والی لڑکی تھی عدو سے بہت آششرے ہو رہا تھا کہ کس پرکار ریل میں بیٹھ کر اتنی دور بابا وشونات کے چرنوں میں اتنی جلدی پہنچ گئی کنج بالا بہت ہوشیار تھی کہتی منگلہ لمبا گھونگٹ نکال لے لڑکے لوگ آ رہے ہیں منگلہ لمبا گھونگٹ ہی کارے رہتی تھی پر کنج بالا کے کہتے ہی کھینچ کا تھوڑا اور لمبا کر لیتی مالک اور مالک کے پہنچنے کے بعد ایک بار جو رسوئی گھر میں گھوسی تو باہر آنے کا کوئی چارہ ہی نہیں رہا اس کے لیے رات دن سب کے لیے کھانا بنانے کا کام سماپ ہو جاتا تو رسوئی گھر کے سامنے بیٹھی رہتی اس کے لیے تو جو کچھ بھی تھا بس کنج بالا ہی تھی کنج بالا ہی رسوئی گھر میں آ کر کھانا لے جاتی اور سب کو پروستی تھی مالک کا چہرہ کیسا ہے یہ منگلہ نے کبھی نہیں دیکھا تھا صرف کچھ کچھ سنا اوشیہ تھا مالک کھومنے جاتے تو مالک ساتھ جایا کرتی تھی ہاں کبھی کنج بالا بھی چلی جاتی تھی اور ایک دن اچانک ہی مالک کی طبیعت خراب ہو گئی اس کے بعد تو ڈاکٹروں ویدیوں کو دکھانا دوا پانی کروانے آدھی کسی بات میں کسر نہیں رکھی گئی کلکتہ سے بھی کھڑکے اور کئی ویقتیوں کو بلوایا گیا منگلہ کو تو صرف دور سے لوگوں کے آنے جانے کی آواز اور ہوا میں تیرتی دواؤں کی گند کا احساس بھری ہوتا تھا آخر بیماری نے بھیانک روپ دھارن کر لیا تب تو ایسی حالت ہو گئی کی بس اب تب انہی دنوں یہ کانٹ ہوا مالکین کی حالت دن بہ دن بگردی گئی پہ بے بے خوش پڑی رہتی تھی ایک دن کنج بالا نے منگلہ سے کہا اری اب ماں جی اتھک دنوں تک نہیں بچے گی آج ویعت بھی بتا گئے ہیں اگر ماں جی چل بسی تو میرا کیا ہوگا نوکری چلی جائے گی رسوئی گھر کے اندھیرے میں بیٹھی منگلہ بس یہی ایک بات سوچتی رہتی تھی نہ گنگا گھر جانا ہوتا نہ بابا وشونات کے درشنوں کو جانا ہوتا بس کھانا بنانا رات دن کھانا بنانا رات کب ہوئی دن کیسے بیتا کچھ بھی دھیان نہیں رہتا رات کو اور صبح گرم پانی کرنا پڑتا تھا کیونکہ مالکن کے گرم بیگ سے سیکھ کرنا پڑتا تھا گنج بالا بتایا کر دی تھی کہ مالکن چھاتی اور پیٹ کے در سے چھٹ پٹا رہی ہیں ایک دن کی بات ہے اس وقت شاید دو پہر تھی وہاں کون ہے گمبیر گلے کی آواز سن منگرہ سہم گئی اور اپنی گھونگر کو اور بھی لمبا کھیچ کر دیوار سے چپک کر کھڑی ہو گئی وہ دیکھ تو کچھ نہیں پائی کی کون بول رہا ہے یا بھاگتی ہوئی کنجبالہ رسوئی میں آئی آتے ہی بھولی اری یہ کیا کیا تنہے سروناش کر بیٹھی نا منگلہ نے سہم کر پوچھا کیا ہوا مالک کے سامنے کیوں آئی مالک تو کیا یہ آواز مالک کی تھی اس نے صرف آواز بھر سنی تھی اس کے علاوہ اس نے دیکھا تو ذرا بھی کیونکہ اکثر بھے کھانا کھا کر تھوڑی دیر سویا کرتے تھے ان کے سونے کے وقت پورا مکان سائیں سائیں کرتا رہتا گنگا کے پانی کو چھوکر بہتی تھنڈی ہوا کھڑکی کے کباروں پر دستک دیتی رہتی اس وقت نہ تو کنجبالہ ہی منگلہ کے پاس رہتی اور نہ کوئی اور ایک تلہ پورا سائیں سائیں کرتا رہتا ایک ہندوستانی نوکر آ کر جھوٹے برطن مان جاتا تھا اور اس کے بعد چاروں اور شونیتہ اور آلستے کا سامراج چفیل جاتا ایک تلے کا سمپون وات ورن گرمی اور امت سے بوجل ہو جاتا تھا مالک کے شروع کے کچھ دن تو اچھی طرح گزر گئے روز نوکہ بیہار کو جایا کرتے تھے ایک دن مالک نے حکم دیا کاشی میں آ کر یہاں کی شہنائی سننے سے کیوں ونچت رہا جائے بس تورن شہنائی سننے کا پربند کیا گیا پر شہنائی نائی بجے گی مالک تُو کیسے سنے گی مالک راک سور کی ادھک جانکاری نہیں رکھتی تھی انہوں نے کنج بالا سے پوچھا بہت اچھا بجا رہی ہے نا جی بہت اچھا لگ رہا ہے مالک تین سو روپے نقط دیئے ہیں پھر اچھا بجائے گی نہیں تیرے مالک نے چنندہ لوگوں کو بلایا ہے اس وقت شاید رات کے نو بج چکے تھے سب ٹھیک تھا مالک بھی بہت اچھے مور میں ادلیٹے سے شہنائی سننے میں مگن تھے اچانک دکشن کی اور بادل خیر آئے دیکھتے ہی دیکھتے پورا آکاش بادلوں سے کھر گیا مالک کے شریر پر بھی دو بوندے ٹپکی تب ہوش آیا انہیں اور اسی سمیے پہ چونک پڑے ترنت اٹھ کھڑے ہوئے شہنائی بجنی بند ہو گئی چھاتا باتا کچھ بھی نہیں لائے تھے بولے نوکہ جلدی کنارے لگاؤ آسمائی کی برسات تھی پھر بھی بہت درگئی کی کہیں نوکہ نہ اُلٹ جائے انت میں نوکہ تو نہیں اُلٹی پر برسات بھی کم نہیں ہوئی اس رات سر سے پیر تک تر بطر ہو کر لوٹے تھے مالک اور مالک اس وقت رات بھی بہت پیچ چکی تھی صدر دروازے کا کڑا زوروں سے کھٹ کھٹ آیا گیا مالک نے پوچھا بھی تر کون ہے پاس کھڑے سرکار بابو نے کہا منگلہ ہے منگلہ کون منگلہ حضور اپنا کھانا بنانے والی دروازہ کھولتے ہی منگلہ اوٹ میں ہو گئی تھی کنج بالا جلدی سے بھی تر جال لالٹین جل آلائی تھی پر مالک کا شریر پوری طرح کام رہا تھا اتنی رات تھی پھر بھی گرم پانی کرنا پڑا تیل گرم کرنا پڑا تھا پیروں میں گرم گرم تیل مالش کروا کر مالک سو گئی تھی لیکن دوسرے دن انہیں بہت زور کا بخار ہو گیا بخار کی تیزی کے قارن مالک نے پرلاب شروع کر دیا بی سال پہلے کی گھٹنا ہے اس وقت پتر گود نہیں لیا تھا مالک کو ساری باتیں اچھی طرح یاد ہے انہیں یاد ہے کہ مہینوں ویوس پردیس میں کھاٹ پکڑے رہی تھی سننی پات کی بیماری تھی ہلنا ڈولنا بھی منا تھا کل میاں پستر سے لگی ہوئی تھی اسی عوستہ میں یہ کھٹنا کھٹی تھوئی کون سی کھٹنا اس دن مالک کی حالت ایسی ہو رہی تھی مانو دمے کی مریض ہوں اس دمے ڈاکٹر چوتھری کا علاج چل رہا تھا ہومیوپیتھک دوا کی جگہ اب ایلوپیتھی نے لینی بھیگنے سے یہ حالت بھی ہو سکتی ہے ان لوگ نے سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اس سمیں شام ہو رہی تھی ڈاکٹر چوتھری نے کہا اب مجھے آثار اچھے نہیں نظر آ رہے مریض بلکل کمزور ہو گیا ہے اب کھون دینا پڑے گا کس کا کھون کسی اچھے سوستویقتی کا کھون یہاں ایسا کون ہے کس کے کھون سے کام چلے گا اتنے کم سمیں میں بھلا کس کو پکڑ کر لائے جائے صرف سو جاتی ہونے سے کام نہیں جلے گا بلکہ ہمارے گرودیو کی آگیا بھی لینی پڑے گی مالک نے کہا گرودیو سے اس کا کھون اپویت رہ جائے گرودیو پولے آپ چنتہ نہ کرے میں جلدی ہی سارا انتظام کیے دیتا ہوں گرودیو باہر نکلے کمرے کے باہر اندھیرہ ہو چکا تھا اوپر کی اور تیل کی چمڑی چل رہی تھی اسی روشنی کے سہارے وے دھیرے سیڑیاں اتر رہے تھی کی اکتم اچانک ان کے سامنے کوئی آکھ کھڑا ہوا چہرہ اندھیرے کے کارن ارس پشت دکھ رہا تھا وہ ایک میلی ساڑی پہنے تھی اور رسوئی گھر سے بھنڈار گھر میں جا رہی تھی کٹھ ٹکر رہ گئی گرودیو نے پوچھا کون ہو کون جو والا اسی وقت پگل سے گزری پھئی گرم پانی لے کر اوپر جا رہی تھی بولی جی یہ منگلہ ہے گرودیو کچھ دیر کھڑے رہے اس کے بعد جس رہ آئے تھے واپس اسی راہ لوٹ گئے یعنی واپس اوپر چلے گئے اوپر جا کر مالک کے کان میں کہا ایک وقت میں تلاش کر چکا ہوں ایک بار اسے ڈاکٹر صاحب کو دکھانا پڑے گا کون پر اکشن کے لیے کون ہے بے ڈاکٹر چوہ تری اس دن بہت رات گئے گھر گئے تھے اس رات صرف خون ہی نہیں چڑھا گیا بلکہ کچھ گھنٹوں میں ہی بہت سے انوشتھان آدھی نپڑ گئے تھے مالکن تو بے ہوش بستر پر پڑی تھی کتنا ہی آتر نات کتنی آشنک آئیں کتنی ہی آشانتی کی سما تھی اس رات کاشی کے اس پرانے مکان کی چاردی باری میں کھٹت ہو چکی کوئی بھی نہیں جان پایا کی مالکن کا جیون بچانے کے لیے کس کے خون کا سمیش ہوا اس دن اس وقت پیچاری منگلہ دری ہوئی بکری کی طرح تھر تھر کام رہی تھی شریر سے پانی کی طرح پسینہ پہ رہا تھا اس کے بگل میں کھٹ پر مالکن کا شریر نرجیف سا پڑا تھا ڈاکٹر چوتری نے ذرا سا خون لے پر پر اکٹر چوتری نے کیا دیکھا یا کیا نہیں یہ تو وہی جانے گرودی نے مالک کو اوپ میں بلائیا ایک ونش کے خون میں دوسرے کے خون کا سمیش رن ہونے شاستری وادہ ویروت ارجن آتی ہے پہلے اسے دور کرنا پڑے گا مالک بولے بتائیے اسے کس پر دور کیا جائے اپائے تو ہے اگر آپ کو اپتی نہ ہو تو کیا اپائے ہے مجھے تو کسی طرح کی اپتی نہیں ہوگی اس رات کیا ہوا بھاگے کے اس اموت نردیش میں بھاگے دیفتہ کا شاید گمپیر ادیش یہ نہیں تھا اس دن مالک مہاشے خود کلپنا بھی نہیں کر پائے تھی کی شاید ان کے اس رات کے کرتی کفل کسی دن اتنا کشت دائک ہوگا مالک ان کی ویرات کس پر کٹی یہ بھگوان ہی جانتا ہے اس کے بعد اس رات مالک نئی دھوتی نیا کرتہ پہن کر تیار ہو گئے منگلہ نے بنارسی ساری بہن کر گھونگ گٹ نکال لیا اس گھر سے دور ایک اور گھر میں سارے انوشتھان کا آیوجن پورا کیا گیا وہاں منگلہ کو بھی لے جایا گیا اس وقت رات بہت پیچ چکی تھی پندت نے منتروں چارن کیا یعنی پران پرانوں سے استھی استھی سے ماس ماس سے اور چرم چرم سے ہم ایک اکار ہو جائیں کوتران تر پہلے ہی ہو چکا تھا اس کے بعد ہوا ویوہ ویدھوا ویوہ کاشی دھام دیوتاؤں کا دھام ہے شاستری ویدھان مان کر اور ماجی کو پنر جیون پردان کرنے تو یہ ویوہ کیا گیا یہ ویدھ ہے اس میں کوئی برائی نہیں اس کرم میں دیوتاؤں کی ورجنا بھی نہیں بلکہ سممتی ہی ہے تس پر گرو دیو کا سمرتھن بھی ہے مالک بولے پر یہ بات کسی کو معلوم نہیں ہونی چاہیے صرف ایک رات کی بات تھی ادد دنیا والوں کے انجانے میں سارے سمادھان ہو گئے کوئی بھی نہیں جان پایا سبھی انشتان پورے کر منگلہ یتھا ریتی واپس چلی گئے بنارسی ساڑی بھی اتار دی تھی اس نے منگل ستر اور سندور بھی اتار ڈالے دھو ڈالے پونچ ڈالے ڈاکٹر چودری نے اس کے شریر میں سوئی خوصا دی ڈر کے مارے گھونگٹ کی اوٹ میں شاید ایک بار منگلہ کاب اٹھی اور پھر اسی کشن وہیں بے ہوش ہو گئی صرف ایک یا دو بار کی بات نہیں ہے نہ جانے کتنی بار خون لیا گیا پھر بھی ماجی ٹھیک نہیں ہوئی پر جب بہت رات ہو جاتی تب مالک پتہ نہیں کہاں گائب ہو جاتے تھے گہری رات ہو جاتی تب مالک کے لیے پالکی آیا کرتی تھی بھوڑ ہونے کو ہوتی تب بے واپس لوٹاتے تب پھر ڈاکٹر آتا اور مالک مالک کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرتے دو پہر کی وقت مالک کو بہت گہری نیند آتی قریب چار کنجبالا پوچھتی تجھے کیا ہوتا جا رہا ایری بیٹھی بیٹھی اونگ رہی ہے ایک دن مانگلہ نے اس کے پاں پکڑ لی کس کر بھولی میں اب جیویت نہیں رہ سکتی دی میرا سروناش ہو گیا کیوں کیا ہوا دوسرے دن ہی پتہ نہیں مالک مانگلہ کو کہاں لے گئے کہاں کہ درگا مندر میں پرساد بنانے کا کام ہے ات منگلہ کو کچھ دن وہیں رکھیں گے گھر کا کھانا بنانے کے لیے کسی اور کا انتظام ہوا کاشی کا ہندوستانی برامن تھا رسوئی اچھی بناتا تھا پر مرچ مسالے اتھک ڈالتا تھا پر رپائے کیا تھا اس سے ہی کسی پرکار کارے چلنے لگا کنج والا اتنا ہی جانتی تھی کہ منگلہ درگا مندر کا پرساد بنانے کے لیے گئی ہے اور لوگوں کو بس اتنا ہی پتا تھا مالکن کی طبیعت اس سمیں تک ٹھیک نہیں ہوئی تھی پر تھیرے دھیرے ان کی دشا کہاں ہیں مالک تمباکو پی رہے ہیں تب یہ ٹھیک نہیں لگ رہی ایک دن مالکن نے کہا اب تو دوا پینے بھی اچھا نہیں لگتا دوا پی پی کر ان کو دواؤں سے نفرت ہی ہونے لگی تھی چہرہ بہت ہی کمزور دکھائی دیتا تھا پہلے تو وہ کسی کو پہچان ہی نہیں پاتی تھی مالک پاس آتے تو پتہ نہیں کیا کیا پرلاب کرنے لگتی سر دھنکنے تک کا خوش نہیں رہتا جو مالک کا چرنا مرک لیے بینا کسی دن جل گرہن تک نہیں کرتی تھی انہی مالک کی کیسی مطی ماری گئی تھی دوا موکے قریب آتے ہی دانت پھیج لیتی اگر شریر کی طاقت لگانے میں سمرت ہپاتی تو دھککہ دے کر دوا گرا دیتی اس سمیں گھر لوگوں سے بھر گیا تھا کلکتہ سے نوکر چاکروں کو بلوا لیا گیا تھا کاشی میں سبھی دوائیں اپلت نہیں ہپاتی تھی جو دوائیں وہاں نہیں ملتی وہ کلکتہ سے منگوائی جاتی تھی ڈاکٹر چودری آتے اور ان کے ساتھ آیا کرتے ڈاکٹر سانیال مالک کا حکم تھا کہ ایک بار روز آ کر دیکھ جایا کریں اور آخر ایک دن ڈاکٹر نے ماجی کو ان کھانے کی انمتی دی بولے بہت ہی پتلا سنگی مچھلی کا جھول یعنی رسہ اور مہین اور پتلے سجھائی چاولوں کا بھاک کھا سکتی ہیں پہلے دن مالک نے چاولوں کا کور مو میں لیا اور ذرا بھی روچی نہیں ہوئی بولی منگلہ نے کھانا بنایا ہے منگلہ نے نہیں مالک ایک ہندوستانی برامر نے بنایا ہے کیوں منگلہ کہاں گئی منگلہ یہاں نہیں ہے ماجی کہاں گئی ہے آج کل وہ ترکہ مندر میں پرساد بنانے کی کام پر ہے کیوں وہ وہاں کیوں گئی ہے مالک کا حکم تھا کہاں ہے تیرے مالک انہیں بولا تو مالک کے آتے ہی مالک نے سر پر آپ نے منگلہ کو درگا مندر کا پرساد بنانے کو بھیجا ہے کیوں تم سے کس نے کہاں یہاں کا کھانا اچھا نہیں بنا گیا میں تو نہیں کھا سکتی مالک نے پتا نہیں کیا سوچا پل بھر ماجی بولی تم اسے یہاں لے آؤ میں خود بتا بتا کر اتنے دنوں سے اسے آج تمہاری طبیعت کیسی ہے میری بات چھوڑو آپ اپنی کہیے آپ کیسے ہیں تمہاری طبیعت جب خراب تھی تو میں بھلا کیسے چنگا رہ سکتا ہوں مالک بولی میرے کارن آپ کو اتنا کشت ہوا میں مر جاتی تو اچھا رہتا ایسی عشب بھاتے کیوں کہہ رہی ہو اور کیا چاہیے مجھے آپ کے چرنوں میں مر سکوں مانگ میں سندھور بھرے چیتا پر جاؤں کیا ایسا سو بھا کے پر ہوگا مجھے بڑے مالک کی سبھی باتیں پورے گھر کے لوگوں کو اچھی طرح یاد ہیں وہ بھاگ والی حویلی جاتے اوشیہ تھے ساتھ میں جکتارن بابو دلال بیہاری بابو بھی جاتے وہاں چہل پہل ہوتی محفل جمتی بڑے مالک ردے سے پورنت ایماندار گھرست بھاگ کی حویلی میں جا کر بھی ایک پل کے لیے بھی گھر کو نہیں بھول پاتے تھے گھرستی بھی چلائی دھارمک انوشتھان بھی پورنت من سے پورا کرتے تھے ساتھی شراب بھی پیتے تھے بھاگ والی حویلی میں رکھیل کے پاس بھی جاتے تھے پر ان سب باتوں سے ماجی کو نہ تو کوئی ویروت تھا اور نہ کسی پرکار بھائے یا سندے ماجی کہتی ان کا پتی ہی ان کا دیوتا ہے پر میں دیوتا پیتا ہوں یہ تم بھی جانتی ہو ماجی بولی تمہارا جو جی چاہے کرو میرے لئے کیا یہ ہی کم ہے کہ تم میرے ہو اس دن ماجی نے یہ بات بڑے گر کے ساتھ کہی تھی انہوں نے یہ سب کہتے وقت سوچا تھا دنیا میں اور کہیں بھی کچھ درار ہو دھوکا ہو سکتا ہے پر ان کے دامپت سمبندوں میں کسی پرکار کی گرنثی نہیں آ سکتی اس لئے جب مالک نے کہا کہ منگلہ درگا مندر میں پرسات پکانے گئی ہے تو انہوں نے اس بات پر سچ مچ ہی وشواص کر لیا تھا لیکن بیچاری منگلہ اس وقت کسی اور ہی کشت کے اکھات سے ہو رہی تھی کسی نرچن کمرے میں شہیہ گرست ہو رہی تھی یہ کوئی نہیں جان پایا مالک نے اسے ساف کہہ دیا تھا جس پرکار یہ شادی سامیق تھی اسی پرکار یہ سنتان بھی سامیق پریوجن بھری ہوگی مالک نے روپے دیئے تھے سیوہ سوشروشہ کرنے کے لیے نوکر نوکرانی رکھے تھے مکان تھا جس میں اسے رکھا تھا کرایا دیا تھا اسی لیے سب کچھ پھول جانا پڑے گا شریر کی تھکاوٹ پیٹ کی سنتان مانگ کا سندور سب کچھ دھو پونچ ڈالنا پڑے گا مالک روپے بھی پشت نہیں کہی گئی پر اس دن مالک کے اس پر مانگ نے نہا کہا نانا صرف سر چھکائے کھڑی رہی تھی مانگ جس دن لوٹ کر واپس آئی اس دن اس کا چہرہ دیکھ کر کنج بالا دنگ رہ گئی ہائے رام کیا حالت ہو گئی تیری بھگوان کا پرساد بناتے بناتے تُو نے اپنی کیا درگت بنا لی ہے مانگ مالک 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 بلک تندرست ہو گئی پتھے لینے لگی پستر چھوڑ چلنے پھرنے لگی اور آخر ایک دن کاشی دھام سے گوچ کر دیا گیا جیون کی آخری دنوں میں مالک بہت ہی کاتر سے رہ تھے پتہ نہیں وہ کیا کہنا چاہتے تھے جو ان کی زبان پر آ کر اٹک جاتا کاشی جانے کے بعد سے جیسے بدلے بدلے اکھڑے اکھڑے سے رہنے لگے تھے باغ والی حویلی جانے کی لالسہ بھی وانو ختم انہوں نے ایک پتر گود بھی لے لیا اس کے بعد انوشتھان شروع کیا گیا کل پروہیت نے انوشتھان کی کریا آرم کر دی ہون ہوا یگ ہوا مالک اور مالک نے کٹ چوڑے سہید سنتان گود لی چھوٹا پیارا سا لڑکا مندن بھی کروایا انوشتھان کے انت میں مالک نے نے اسے اپنی گود میں بیٹھا کر اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا سب کام نپر جانے کے بعد مالک باہر آئے جگ تارن بابو اور دلال بیہاری بابو اتنی دیر تک ان کے انتظار میں بیٹے تھے بولے آپ نے بہت اچھا کیا مالک جو بیٹا گود لے لیا پلا سنتان بینا بھی گھر کوئی گھر ہے بہت اچھا کیا سنتان کا نام رکھا سورن نارائن کل پدوی سین یعنی سورن نارائن سین جگ تارن بابو نے کہا اب ایک دن بھوچ کا آئیو جن ہو جائے مالک سین ونج کو ونج تھر پرابت ہوا ہے تو اس خوشی میں آتمی جن بھی کیوں نہ حصہ بٹائے آخر یہی تیہ ہوا کہ کسی بھوچ کا آیو جن بھی کیا جائے اس دن آتمی سوجن ابھیا کسی کو بھی نمنطرت کرنا باقی نہیں رکھیں گے اس دن سب ہی نئی سنتان کا مو دیکھ کر اسے آشروات دیں گے لیکن اچانک ہی شام کو کوئی کاشی سے آیا مالک نے سوچا شاید کوئی بھکاری بھکاری ہوگا لیکن اس وقتی نے جھک کر مالک کے چرنز پرش کیے کون ہے حضور میں کاشی سے آیا ہوں اس وقتی کی بات سنتے ہی مالک ایک دم پریشان ہو اٹھے لائے ہو جی حضور یہ دیکھئے اس کا نام نفر ہے ہاتھ پکڑ بچے کو اپنے سامنے کھڑا کیا مالک نے پھر پوچھا کیا نام رکھا ہے جی ہم لوگ اسے نفر کہہ کر پکارتے ہیں نفر اتنی دیر کیوں ہو گئی جی میں پہنچ کے آتا صبح ہی پر اس وقت آپ تھے میں اب دوبارہ آیا ہوں آپ کے گھر اس بیچ نفر مالک کے کوٹ کے بٹن سے کھیلنے لگا تھا مالک نے بچے کے گالوں کو چھٹکیوں سے ہولے سے دبایا پھر بہت چند دیکھتا ہے ہے نا جی ہاں بہت چالاک ہو گیا ہے اس کی شیطانی سے سبھی پریشان ہے دیکھ گا بڑا ہو کر کیسا پدھی مان ہو گا اچھا اب تم جاؤ کہہ کر کھجانچی کھانے سے سرکار بابو سے پانچ سو روپے لیے اور اس وقتی کو دے دیے بولے اب سب چکتا ہو چکا ہے اس کے بعد مالک اتھک دنوں تک جیویت نہیں رہے کبھی لڑکا اچانک ہی رو پڑتا بس مالک ایک دم ناراض ہو کر آواز نکال دی سندو میرا بیٹا رو کیوں رہا ہے جی نفر نے مارا ہے نفر کون ہے یہ نفر جی ایک لڑکا ہے بتا نہیں کہاں سے آگیا اس گھر میں مردان کھانے میں رہتا ہے اور چاہی جو آ کر مار پیٹ کر جاتا ہے اور دراصل روز روز کی اس چک چک سے مالک کا شریر ٹوٹ گیا اس خٹن سے بچنے کے لیے وہ ادھر ادھر گھوم پھر کر اپنا سمیں گزارتے تھے کبھی یار دوستوں کو لے کر باگ والی حویلی میں چلے جاتے تھے پر پھر بھی ان کے ردے کو کسی برکار شانتی نہیں ملتی بھانگ پینا بنارس میں شروع کیا تو یہاں آ کر بھی اسے چھوٹی نہیں ما جی ہمیشہ شکایت کرتی رہتی کہتی آپ تو لڑکے پر ذرا بھی دھیان نہیں دیتے اس کے پڑھنے لکھنے کا کوئی انتظام نہیں کرتے آخر اسے مرک رکھنے کا ارادہ ہے کیا ابھی سے پڑھائی لکھائی کرے گا کیا اگر ابھی سے دھیان نہ دیا تو وہ کچھ بھی سیکھ نہیں پائے گا اچھا ایک اچھا سا ماسٹر رکھ دیجئے نا اس کے لئے ماسٹر اپنے جکتارن بابو بہت اچھی طرح دو جنوں کی بات کہا سے اٹھی اور یہ دوسرا کون ہے منا اور نفر ما جی گصے سے بولی او میرے بیٹے کے ساتھ نفر پڑے گا کہاں کہے کون ہے جس کا کچھ اتا پتا نہیں اس کی پڑھائی لکھائی کو لے کر آپ کو اتنا سردرد کیوں ہو رہا ہے میں چھوٹے بن سے ہی نفر بہت ضد کیا کرتا چیک کر چلا کر ادھا مچا کر پورے گھر کو سر پر اٹھائے رکھتا تھا اس کے لئے جوتے منگوائے ہیں تو میرے لئے کیوں نہیں منگوائے گئے مالک کے کانوں تک بھی یہ شوڑکل پہنچے بینا نہیں رہتا وہ کہتے جب منہ کے لئے جوتے آئے ہیں تو پھر اسے بھی کیوں نہیں منگا کر دیئے اندھم دنوں میں وہ بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے پر سنتے سب کچھ رہتے جب خٹن سہ نہیں سکتے تو کھجانچی بابو کو اپنے پاس بلا کر کہتے وہ جو کچھ مانگے وہ سب سمجھے نا جی حضور لیکن منہ بابو کی برابری کرتا ہے ہر بات میں مالکن کے حکم سے روز نئی چیزیں آتی بازار سے آج گاڑی کل کھلونے اور پرسو کپڑے لتے آتے ہی رہتے منہ بابو کے لئے کسی وستو کی کسر نہیں رہتی پر نفر دیکھتے ہی چین لیتا سندھو دیکھتی تو چلاتی اے چھوکڑے بھاگ یہاں سے نکل کیوں نکلے گا نہیں تو کیا یہیں کھڑا رہے گا منہ بابو کھانا کھائیں میری اچھا میں جاؤں یا رہوں تیرا کیا آتا جاتا ہے اس میں منہ کھائے گا تو میں نہیں کھاؤں گا کیا مجھے جیسے بھوک نہیں لگتی ہائے رام سنو اس چھوکڑے کی بات بھوک لگی ہے اسے ارے بھوک لگی ہے تو رسوئی گھر میں کیوں نہیں جاتا پھر منہ ہی یہاں کیوں کھائے گا وہ تو اس گھر کے مالک کا لڑکا ہے تو کون ہے رے چھوکرے جو منہ بابو کی برابری کرتا ہے اب نفر کو بہت زور کا گصہ آجاتا کہتا وہ تو بات کی بات ہے تو مجھے چھوکرہ چھوکرہ کیوں کہہ رہی ہے اتنا کہہ کر جھر چکوٹی کاٹ کر نفر وہاں سے نو دو گیارہ ہو جاتا پر مالک کی مردیو کے بعد تو نفر کی زد سیوہ سے باہر ہو گئی بات بات میں گصہ ہو جانا رونا منہ سکول جاتا تو وہ بھی جائے گا یہ زد کرنا منہ بابو کو جگتارن بابو پڑھاتے تو نفر بھی ان سے پڑھے گا منہ بابو تب چھوٹے ہی تھے انہی دنوں جب ایک دن دونوں آپس میں چھکڑ لی چھکڑ بھی زوردار ہوا لٹو کے لیے لڑائی نفر منہ بابو کا لٹو چُرا کر بھاگ نکلا منہ بابو جب اس کے پاس آ کر اپنا لٹو واپس مانگنے لگے تو اسے تان کر ایک گھوسا دے مارا منہ بابو نے تو رو رو کر سارا گھر سر پر اٹھا لیا گھر کے سبھی لوگ دور پڑے نفر کے کمرے کی طرف منہ بابو کی ناک سے ایک خون بہنے لگا کس نے مارا ہے کس نے مارا ہے منہ کو کسی نے چٹاک سے ایک چانٹا نفر کے گال پر جڑ دیا اور بہت ہی لار سہید منہ بابو کو کود میں اٹھا کر لے گیا پر نفر سرا بھی رویا نہیں بس گم سوم کچھ دیر بیٹھا رہا اس کے بعد سیدھا رسوئی گھر میں گیا اور تیسور میں بولا بھات تو مجھے مجھے بھوک لگی ہے اپنا سارا اکروش وی جیسے بھات کھا کر ہی بھلا دینا چاہتا ہے پر شیشو کی ماں اسے ڈان دیتی بھاگ یہاں سے صبح صبح بھات بنا کر اکچھوڑے ہیں تیرے لئے اس کے بعد دن یوں ہی گزرتے رہے یہاں تک کی بڑے بابو یعنی منہ بابو کی شادی ہو گئے نئی دلہن آئی گھر میں پھر بڑے بابو بزرگ ہوتے گئے ساتھ ہی ان کا شریعت بھی بھاری بڑھتا گیا جگ تارن بابو برابر آتے رہے بڑے بابو سے بات کرنے کے لئے نشبت اور نرپیواد اتنا سارا بدلا کب کیسے آ گیا اس اور کسی کا بھی دھیان نہیں گیا یہاں تک کی نفر کبھی نہیں نیچے تلے کی اندھیری کوٹری میں پڑے پڑے نہ جانے کس سراخ سے ہو کر اس کے سبھی عدکاروں کی انیواریتہ تک نشیش ہو گئی اس پر بھی اب نفر دماغ نہیں کھپاتا تھا اب تو بس بڑے بابو کبھی کبھی بلال کون ہیں یہ آفی رسوئی گھر میں جا کر جھگڑا بھی نہیں کرتا کبھی نہیں کہتا مجھے مچھلی کیوں نہیں ملی کیا میں اس گھر کا کوئی نہیں اب تو نفر چپ چاپ بھات کھا کر چپ چاپ اپنی کوٹری میں جا کر سو رہتا ہے اس کے بعد اسے ذرا بھی یاد نہیں رہتا کہاں بڑے بابوں ہیں اور اس کے کپڑے لطے بنے کی نہیں باتوں کا اسے ذرا بھی خیال نہیں رہتا صرف چھت سے لڑکی ایک چھپکلی اپنی لال آنکھوں سے نفر کو گھورتی رہتی ہے اور چھت کے نیچے نفر خر راتے بھرتا سوتا رہتا ہے اور آج نفر کا سج ماجی کے سامنے آیا تھا جانے سے پہلے گروہ پتر نے کہا تھا یہ چھتھی پیدا جی نے مجھے دی تھی آج سے بیس سال پہلے مالک نے چھتھی میرے پیدا جی کو لکھی تھی تب سے یہ چھتھی ان کے پاس پڑی تھی مالک کے خود کے ہاتھ لکھی ہوئی چھتھی تھی ماجی کو دھیان آیا کہ مالک نے مردیو کے کچھ دنوں پہلے چھتھی لکھی تو تھی پر چھتھی کاشی کے واج پستی مہاشے کو لکھی تھی یہ بات آج اتنے دنوں بعد پتا لگی ماجی بار بار اس چھتھی کو اٹھا کر دیکھ رہی تھی اپنی زندگی میں پڑھنا لکھنا انہوں نے سیکھا ہی نہیں کسی نے پڑھانے لکھانے کی آوشکتہ بھی نہ سمجھی ایک زمانہ بیٹ گیا ان باتوں کو جب پانچ سال کی عمر میں اس کھرانے میں دلہن بن کر آئی تھی لیکن یہ تو بہت پہلی کی بات ہے وہ تو بھول بھی گئی ان باتوں کو اتنی بڑی حویلی اور ان لوگوں کا اتنا پیسہ اب سارا ان کے خود کے عدی کار میں ہی تو ہے گائے کا تیس سیر دودھ ہوتا تھا گھر میں ماجی نے آدیش دیا جتنا دودھ زیادہ رہتا ہے اس کا گھی نکالا جائے جب رسوئی گھر میں بھی انیائے فضول خرچ آدی دیکھ تھی تو انہیں سہن نہیں ہو پاتا کسی برکار کا انیم بھی سہن نہیں کر پاتی پر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا انہیں سب کچھ سہن ہونے لگا اگر سہن نہیں ہوتا تھا تو وہی تھی جھوٹی بات میں کہا کرتی جھوٹ میں کسی طرح سہن نہیں کروں گی بہت پہلے کی بات ہے منا یعنی بڑے بابو جب جوان ہو گئے تو شروع شروع میں اچانک نہ جانے کہا رہ جاتے تھے سارا دن ساری رات پیچھ جاتی پر وہ گھر نہیں لوٹتے پھر دو دن بعد واپس اپنے آپ لوٹ بھی آتے ماں جی پوچھتی کہاں تھا اتنے دن بیٹا جواب دیتا کاری بش اُلج گیا تھا ماں اسی لئے نہیں آ پایا کہاں اُلج گیا تھا پر اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ماں جی کچھ کڑائی سے پھر اپنا پرشن دھور آتی بولو پر پھر بھی جواب بولو میری بات کا جواب دو جی دوست کے گھر کون سے دوست کے گھر ماں جی پوچھتی سات کون تھا ماں جی کون جکتارن بابو اور کون تھا نفر تھا تران جکتارن بابو کو بلائیا گیا جکتارن بابو نے کہا ماں جی آپ سے ایک بھی شب چھوٹ نہیں بولوں گا ہم لوگ بگان گئے تھی اس کے بعد نفر کو بلوائیا گیا نفر کو اچت انوچت بہت کچھ ڈانٹ کر ماں چی نے کہا اس کے بعد حکم ہوا کہ نفر کو نیم کے پیر سے باندھ کر پچیس جوتے لگائے جائیں اور یہ کیا ایک دن کی بات تھی سب کا ایک ہی مطح کی نفر ہی منہ بابو کو خراب کر رہا ہے جگہ کو جگہ کہیں بھی لے جاتا ہے انہیں بدماش کہیں گا سارے گھر میں ہلچل مچ گئی لوہے کی نال لگا جوتا اور سر سے پیر تک جکڑ کر رکھ دیا گیا نفر کو پوشن سنگ نفر کو مجھے گن کر پچیس جوتے مارے گئے جب پچیس جوتا مارا گیا تب نفر بے ہوش ہو گیا تھا خون سے لطفت رسی کھولتے ہی پھر زمین پر دھم سے گر پڑا ما جی نے شام کو جکتارن بابو کو بلوا بھیجا سنسار سے ان کے ونش کا لڑکا پان بگان میں رات گزارے یہ بہت ہی شرم کی بات ہے ماسٹر مہاشے جکتارن بابو نے سہی چھی سویکار کر لیا شرم کی بات تو ہے ما جن نی تو پھر آپ اتنے دنوں تک مالک کے ساتھ رہ چکے ہیں تو پھر آپ کو اس بات کا گیان کیوں نہیں ہوا بازار میں کیا اور آپ ذرا اچھی سی لڑکی کھو جئے اسی کو بگان بادی میں رکھئے جو بھی خرچہ ہوگا میں دوں گی جکتارن بابو ماجی کے چرنوں کی دھول گرہن کر چل دیئے اور جکتارن بابو نے اسی دن ٹیم پی کو ڈھون نکالا پھر رام بگان کے گھر میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی بہت گریبی میں دن کٹ رہی تھی ماں بیٹی اسی کو جکتارن بابو سات لا ماجی کو دکھا گئے لڑکی ہٹی کٹی تھی صاف سترا رنگ تھا لڑکی نے ماجی کو پرنام کیا لیکن ماجی نے پیر پیچھے خیش لی اور بولا چھونا مت مجھے لڑکی کی گڑن آدی کو خوب کور سے پرکھا ماجی نے اسے آگے پیچھے گھما کر چاروں اور سے پرکھا اور پایا کہ لڑکی میں کہیں کوئی کمی نہیں ہے تمہاری لڑکی تو اچھی ہے آگے تمہاری لڑکی کا بھاگ جاؤ تم لوگ اس کے لیکن مالک کے چلے جانے کے بعد اور کسی نے بھی کام میں نہیں لیا تھا اور پھر شب دن دیکھ کر ٹیمپی اور ٹیمپی کی ماں نے وہاں پر ویش کیا تھا پھر یتا سمیں بڑے بابو کی شادی ہوئی گھر میں بہو آئی کتنے دن بیٹ گئے ماں جی اکیلی ہی سارا بھار سمبھال رہے تھی سموچ پڑیوار کی جیون یاترہ میں وہی سروے سروہ بن ساری ویوستہ چلا دی آئی ہیں ان کے کسی بھی کارے کا ویروت کرنے والا کوئی نہیں تھا جس نے بھی ان کے نیموں کو توڑا اسے انہوں نے کڑی سے کڑی سزا دی لیکن آج تو لگتا ہے انہیں ہی سزا ملی ہے ماجی نے اپنی پتی کی لکھی چٹھی کو پھر ایک بار دیکھا سیاہی کی آڑی ٹیڑی لکھاور جو ان کی سمت سے باہر تھی بیس سال پہلے ان کے پتی نے اپنے گرو واج پتی کو لکھی تھی یہ چٹھی گرو پتر نے کہا مالک مہوتی نے اپنے اس پتر میں لکھا ہے کہ سمپتی پر جتنا حق سورن کا ہے اتنا ہی نفر کا ہے پیدا جی نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ تو ویواہد پتنی سے جنمی زنطان ہیں ادھا اس کا سامان ادھکار ہے پر میں تو پتر گود لے چکی ہوں لیکن انہوں نے تو پتا جی کو لکھا تھا کہ وہ نفر کو ہی گود لیں گے جس دن پتر گود لینے کی بات تھی اس دن آپ کے دربار نے اسے گھر میں خسنے ہی نہیں دیا تو اس میں پاپ کس نے کیا اور کسی کے کیے کی سزا میرا بیٹا کیوں بھکتے گھرو پتر بولا کاشی میں انہوں نے ستی کا اجارن کیا تھا اس ستی کو کسی بھی طرح بدلہ نہیں جا سکتا میرے پتا جی نے یہ کہا ہے پر جنہوں نے وچن دیا وہ تو اب نہیں رہے پر آپ تو ان کی دھرم پتنی ہیں آپ تو موجود ہیں ان کی کرموں کے پاپ پرنے کی آپ بھی تو ساجی دار ہیں یہ سن ماجی رو پڑی اوہ کس وشوا کے بل پر افی جی رہیں گی اس ونش کی ودو بن کیا وے اس کی سمادھی رج کر جائیں گی اب تک بہت سدھن اپ وے ہوا ہے آج بھی ہو رہا ہے اور شاید بھوش ی بھی ہو گا لیکن اس بندو پر آ کر انہیں لگا مانو وے ہار گئی مالک جیویت ہوتے تو انہیں چنتہ نہیں تھی پر آج انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا مانو پگ تلے کی مٹی خسکی جا رہی ہو اس گھر میں جتنا عدھکار سوانڈ کا ہے اتنا ہی نفر کا بھی ہے یہ کیسے سمبھف ہو سکتا ہے اور منگلہ وہ یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی وہی منگلہ جس پر کاشی جانے سے پہلے بھی انہیں بار بار سندگ ہوا تھا انہیں یاد آیا کہ اس دن انہوں نے منگلہ کو اسی لیے مالک کے سامنے آنے کے لیے منہ کیا تھا لیکن اور کسی کا بھی خون اپلپ نہیں ہوا آپ کے خون سے سبھی کا خون تو مل نہیں سکتا اسی لیے پیتا جی نے سارے لکشوں کو پرک کر اسے ہی جنا تھا لیکن شادی کرنے کی کیا وشکتہ تھی آپ کے ونش کی پویتر کی رکشہ ہے تو ماجی نے ویروت کیا نہ جانے کتنے لوگوں کا خون کتنے لوگوں کو چڑھایا جاتا ہے وہ تو کوئی آپتی نہیں کرتے نہیں کرتے ہوں گے اس کا مطلب پیتا جی بھی اس پندو کو گرہن کر لیے جو جتنا ملے اپنے شیشیر کے پرانوں کا ہے اتنا ہی اس کے دھرم کا بھی ہے ماجی نے ایک بار سیڑی کے قریب جا کر بکارا سندھو منگلا کو بلا کر لاؤ ملتیو سے کچھ دن پہلے کی لکھی چٹھے تھی اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بہت بیچین رہتے تھے یہ یاد ہے ماجی کو اس حالت میں بھی کسی سے بھی عدکار پون کوئی بات نہیں کہ سکتے تھے اپنی پتنی ایوہم اپنی ویعت سندھان کے رہتی انہوں نے دت تک گرہن کیا ان کی اپنی سندھان انہی کے گھر میں نوکر کسی زندگی گزار رہا تھا ان کی پتنی انہی کے گھر میں نوکرانی کا کام کرتی تھی یہ بھی پرکٹ نہیں کر سکتے تھے انہوں نے لکھا تھا آپ گرودی ہے پتنی کے پران بچانے کی آپ کے آدیش پر ہی یہ سب کیا ہے آپ ہی مجھے بتائیں انہیں گرہن نہ کر کے میں مہا پاپ کا بھاگی بنا ہوں کی نہیں دوسرے جنم میں مجھے مکتی ایک ماں سے اس کا پتر چھین لیا ماں نہیں جانتی کہ اس کا بیٹا اس کے اتنا قریب ہے آج زندگی کے انتیم موڑ پر پہنچ کر میں نے پتر لکھا ہے میری انتیم مچھا یہی ہے کہ میری چل اور اچل سمپتی کے دو بھاگ کر میری دونوں سندانوں میں پانٹی جائے میری نظروں میں دونوں ایک سمان ہے میرے لیے دونوں پتنیاں ہی میری دھرم پتنیاں ہیں جب میں نے آپ کا آدیش مان کر ایک اور ستری کو گرہن کیا تو اچیت نہیں کہ میں اسے دھرم پتنی کا سمان دوں پر میں نے ایسا نہیں کیا اب ساری اس اچھا اس آدیش کو پرگڑ کیجئے گا انیتہ پر لوک میں بھی میری آدم بیچین وچرن کرتی رہے گی گرو پتر نیچے والے کمرے میں جا کر سو گئے ما جی سوچ رہی تھی کہ ان کے پتا کی مردیو ہو چکی ہے نردھار سمیں میں انہوں نے یہ سماچار پرکڑ کیا ان کا اپنا جیون کال بھی اب سماپ ہونے کو آیا مالک کے مردیو کے پسچات صرف بیس سال جیویت رہنے کا ویدان تھا پر بیس سال پورے ہونے کے پات بھی جیویت ہے تو کیا گرو دیو کی ادرشت کرنا جھوٹی ہے منگلہ بہت رات گئے آئی تھی ماجی کے پاس ماجی نے سندھو سے کہا سندھو تو اب سو جا تجھے اب جاگنے کی ضرورت نہیں ہے منگلہ کو صرف اتنا پتا ہے کہ وہ ماجی کا چہرہ دیکھ چونک پڑی تھی یا تب اس نے ماجی کو ادھق بار نہیں دیکھا تھا پھر بھی اس رات ان کا طرح جانتے ہیں پھر بھی منگلہ بیٹھ گئی بیٹھ کر بے سر چھکائے ہی رہی گہری نین سے جاک کر آئی تھی ماجی نے بلایا ہے یہ سن کر اور بھی اب واق رہ گئی تھی شاید کھانا بنانا ہوگا گروہ پتر آئے ہوئے ہیں انہوں نے کھانا نہیں کھایا ہے کھانا بنانے کا سارا انتظام کر کے رکھنے کے بعد بھی انہوں نے کھانا نہیں کھایا ماجی نے اس کا دھیان بھنگ کرتے ہوئے کہا میرے ساتھ کاشی گئی تھی یاد ہے تجھے وہاں میں بہت بیمار ہو گئی تھی یہ بھی یاد ہوگا میری بیماری کے دوران تُو نے بڑے مالک کو دیکھا تھا منگلہ یہ بات سنکر بری طرح چوک پڑی چونک کر اس نے ماجی کو دیکھا اور ماجی کی نظروں سے نظر ملتے ہی واپس در چھکا لیا اس نے بات کا جواب کیوں نہیں دیتی منگلہ نے سر چھکائے جھکائے ہی جواب دیا جی وہ تو بہت پہلے کی بات ہے ماجی ماجی بہت شب دھوٹی اور اس کا جواب سنکر بولی تو میرے ہی گھر میں بیٹ میرا ہی خوا پہن کر میرا ہی سرون ناش کرنی پر تُلی رہی منگلہ ففک ففک کر رو پڑی اس کی آنکھوں سے آنسوں کی دھارا بہ چلی میرے پتی میرے بیٹے بیٹے کی بہو کیا سبھی کو صرف تیرے کارن تیلانجلی دینی پڑے گی مجھے تُنہے اتنا بھیانک سروناش کیسے کیا میرا ماجی میں چپ کلمو ہی کلتی میری ہی تھی جو دود کلہ کھلا کر میں اپنے گھر میں ایک ناغن کو پالتی رہی اس لئے تو تُنہے میرے ایسے ہرے بھرے سنسار میں آگ لگا دی نشٹ کر دی میری گھرستی اب میں کیا کروں اب صرف پٹک پٹک کر مر جانے کی اچھا ہو رہی ہے میری منگلا کٹے وکش کی طرح ماجی کے پاو میں گر پڑی ماجی وشواز کیجئے میرا کوئی کسور نہیں میں تو پیٹ کی آگ کے وشو آپ کے گھر مزدوری کرنے آئی تھی ماجی نے کہا تو میں نے تجھ سے کہا تھا کہ مالک کی نظروں میں نہیں پڑ میں ہمیشہ اوٹ میں ہی رہتی تھی مالک تو پھر کیسے اتنا بڑا سروناش کھٹت ہوا میرے کھوٹے دن آئے تھے ماجی آپ مجھے اس گھر سے نکال دیجئے ماجی میں مر کر مکتی باؤں اب جیویت رہنے کر زور سے رو پڑی آخر میں وہ اپنے کو صحیح نہیں رکھ سکی منگلہ ہر دم کی دب بوست رہی ہے اپنے سنچت سمست دکھ کشت شوک مانو آج اچانک فٹ کر آ جانا چاہتا تھا ماجی چیک پڑی بولی پھاگ جا نکل جا یہاں سے اور ہو سکے تو دیکھ لیا اسے ڈر لگا سیڑھیوں کے پاس ٹنگے توتے نے اپنے پنجرے سے زور سے پنگ فر فڑ آئے بلی بھی اپنے کو بچانے کے لیے اس کے پاؤں کے پاس زور سے بھاگ کر پتہ نہیں کدھر بھاگ گئی اور اس کے بعد اس دن بہت صبح اٹھ گئے تھے گروہ پتر نل تلیج ہاتھ مو دھو کر مالا جب تھیان آدھی سے نفرت ہو لیے کیونکہ انہیں آج ہی جلدی جانا تھا ارے جا ایک بر ماجی کو خبر دے کی میں جا رہا ہوں اس وقت سارا خرص تب تھا گروہ پتر نے اپنا سامان سمیٹ لیا اچانک پیمن یہ سب باتیں ہم نے پڑے ہونے کے بات سنی تھی اصلی بھید بات میں پتہ لگا تھا پر اس وقت ہم کچھ جانتے نہیں تھے ہم لوگ اس وقت چھوٹے تھے محلے کے سارے لوگ اس مکان کے سامنے اکٹے ہو گئے لال پگڑی دھاری کئی سپاہی تھے دروگہ تھے اس محلے کے اس مکان میں پہلے کبھی پولس آتے نہیں دیکھی پھر بھی اس گھر کے وشے میں ہماری اتسکتہ برابر بنی رہتی سنا ہے اس مکان میں کسی نے فانسی لگا کر آتمتیا کر لی ہے کس نے کی ہے آتمتیا پتہ نہیں کس نے کی بڑے لوگوں کے گھر کا معاملہ ہے بھلا جانے بھی کون تھیرے دھیرے پھیر اتھک ہوتی گئی تھوپی دیس ہوتی جا رہی تھی اگل بگل کے گھروں میں رہنے والے بابو لوگوں کا آفیس جانے کا وقت ہوا کچھ تو آفیس چلے بھی گئے اچانک گل موہر علی گاڑی کھول کر بولا آئیے صاحب اتر آئیے بڑے بابو کے گاڑی سے اترتے ہی دروگا بابو بڑے بابو کے ساتھ مکان کے بھیدر چلے گئے باہر کھڑے سبھی لوگوں کا کتحول بڑھ گیا ہم لوگ اور قریب کھسک گئے آج اتنے دنوں بعد میں نے یہ سنکیتن کا جو گائن کیا ہے اس کا بھی ایک کارن ہے اس بار درگا پوجہ کے دنوں میں کاشی گیا تھا میں دشاش میت گھاٹ پر بیٹھا تھا اچانک نفر دکھائی دیا وہی میلی بنیان اور فٹی دھوتی بہنے میں نے اسے آواز دی نفر نفر نے میری آواز سنتے ہی میری اور دیکھا اور آگے بڑھایا ارے بھائی آپ پہلے تم بتاؤ تم یہاں کب آئے پھر میں نے اپنی بات دورائی تم یہاں کس کے ساتھ آئے ہو جکتارن بابو کے ساتھ شاید آپ نے سنا ہو بڑے بابو کا دہان تھو گیا سن کر میں چکت رہ گیا پھر انتیم دنوں میں بڑے بابو کی طبیعت آدھ خراب رہنے لگی تھی کچھ بھی کھاتے نہیں تھے بڑے بابو کے مکان چل ساری سمپتی جکتارن بابو نے خرید لی پتہ ہے آپ کو میں نے آششر چکت ہوتے ہوئے کہا یہ کیا کہہ رہے ہو تم کیا انہی ایٹرنی جکتارن بابو نے تو آخیر یہ سارا کچھ جکتارن بابو ہی حجم کر گئے اس کا انمار میں نے پہلے ہی لگا لیا تھا پھر بھی یہ خبر سن کر مجھے دکھ ہوا ماجی نے اپنی بلی دے کر سنسار سین کے کل کی مریادہ کو عمر بنائے رکھنا چاہا تھا ساتھ ہی سور نارائن کے بھویش کو بھی نرابط کرنا چاہا تھا پر پتہ نہیں کس طرح سے کن رندھروں سے شنی وہاں پرویش کر گیا یہ بات کاش جان پاتی مجھے یاد ہے پولیس نے سندھ مانی سے پوشتاش کی تھی تم سے ماجی کی آخری بھیٹ کب ہوئی تھی حضور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں منگلہ کو بلا کر سونے چلی جاؤں میں اسے بلا کر سونے چلی گئی تھی اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا صبح اٹھ کر ہی یہ کانڈ میں نے دیکھا بہو جی بھی رات پر گہری پوچھتاج کر رہی تھی منگلہ سے بھی پوچھا تھا تم کتنے دنوں سے اس گھر میں کام کر رہی ہو مجھے یاد نہیں کتنے برشوں سے کر رہی ہوں پر میں بہت چھوٹی عمر میں اس گھر سے کام کر رہی ہوں رات آخری ملاقات کے وقت ماجی نے تم سے کیا کہا تھا شن بھر کو پتہ نہیں منگلہ نے کیا سوچ اور بولی وہ مجھ پر ناراض ہوئی تھی کیوں تم نے کھانا اچھا نہیں بنایا کیا اس لیے نہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے انہوں بہت بڑا نقصان کیا کیسا نقصان جی مجھے نہیں معلوم دنیا میں اپنا کہنے کو تمہارا اور کون ہے ایک لڑکا ہے کہا ہے وہ مجھے پتہ نہیں اس کے بعد پولیس نے بڑے بابو جکتارن بابو آدھی سبھی کے بیان لیے انت میں نفر کو بھی بلوایا اس سے پوچھا دنیا میں اپنا کہنے کو کوئی ہے تمہارا جی نہیں حضور تمہارے مات نہیں حضور میں نے کسی کو نہیں دیکھا وہ لوگ کہاں ہے میں نہیں جانتا اس گھر میں تم کیا کرتے ہو حضور مساہبی کرتا ہوں میں بڑے بابو کا مساہب ہوں حضور جب یاد فرماتے ہیں ان کے پاس جلا جاتا ہوں کہاں جاتے ہیں جی بیل کھریہ جاتے ہیں نفر کے بعد گرو پتر کو بھی بلوایا گیا آخر ان کا اس پھینٹ کر کے کمرے سے باہر آئے اس وقت کتنی رات باقی تھی انہوں نے آپ سے کیا کیا بات کی تھی بہت سی بات کی تھی پولیس نے پھر پوچھا کیا ان کا من بہت خراب تھا وہ بہت دکھی تھی جی ہاں آپ اتنی دنوں بعد اچانک پچھلی رات کو یہاں کیسے آئے میرے پتا جی کا مردی سماعت دینی میرے پتا جی ان کے گرو تھے گرو دی پر بہت شردہ تھی انہیں خبر سن کر کیا وہ بہت دکھی ہوئی تھی ہاں بہت ادھیک وہ زمین پر لڑ پورٹ کر رونے لگی اس کے بعد بہت رات ہوتی میں چلا گیا اس کے بعد کھانا وانا کھا کر میں اپنی بستر میں سو گیا مجھے بہت نیند آ گئی تھی ادھر رات کو کیا ہوا یہ میں اس وقت نہیں جان پایا صبح ہی اس خٹنا کے بارے میں سنا میں نے پولس نے اور بہت سے پریشن پوچھے سیزا نفر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا چلوں بھئیا ادھر جگتارن بابو کے لئے ربڑی کھریدنے جانا ہے نیند سے جاکتے ہی اگر انہیں ترنت ربڑی کھانے کو نہ ملے تو دھوان دھار گالی بکنے لگتے ہیں اس کی بات سن مجھے ہسی آئی میں نے کہا پھر تمہاری ستھی میں کوئی پریورت نہیں آیا نفر تم بلکل پہلے کی طرح ہی رہ رہ ہو میرا کیا بھئیا کہہ کر میرے ساتھ نفر بھی ہسنے لگا بھئیا میں کوئی ان لوگوں کی طرح کسی بڑے آدمی کا بیٹا تو ہوں نہیں اتنا کہ نفر چلا گیا اچانک مجھے تھیان آیا مانگلہ کے وشے میں تو کچھ پوچھا ہی نہیں تو کیا اب مانگلہ جکتارن بابو کے گھر کی رسوین ہے کون جانے پر میری کانوں میں نفر کے ویش شب تُ گونج نی لگے میں کوئی ان لوگوں کی طرح کسی بڑے آدمی کا بیٹا تو ہوں نہیں